بیٹھ کر کرسی پر ائر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر نعرہ لگانے سے یہ دیش آزاد نہیں ہوا تھا ائر کنڈیشن گاڑیوں پر بیٹھ کر حکومت کرنے سے یہ دیش آزاد نہیں ہوا تھا پیدل چل چل کر لوگوں تک اور حکومت کے پاس جا کر مندتیں مان کر بھیگ مان کر اور اپنے خون کو پانیوں سے بھی زیادہ سستا کرنے کے بعد یہ دیش آزاد ہوا تھا محبت بھائی چارے کو کبھی بٹنے نہیں دیں گے محبت بھائی چارے کو کبھی بٹنے نہیں دیں گے وطن کے واسطے اقبال اپنی جان لٹا دیں گے کبھی سرحد پہ دشمن کو مگر گھسنے نہیں دیں گے نہ تو ایران پیارا ہے نہ تو پاکستان پیارا ہے ہمیں تو اپنے دل و جان سے ہمیں تو جان و دل سے اپنا ہندوستان پیارا ہے ہمیں تو جان و دل سے اپنا ہندوستان پیارا ہے وطن کی جو حفاظت میں لٹا دے جان و دل اپنا وطن کی جو حفاظت میں لٹا دے دل ہو جان اپنا میری نظروں میں اقبال وہ انسان پیارا ہے اس شیر کے ساتھ میں ہندوستان کے مائناز خطیب حضرت مولانا عبداللہ صالیم صاحب چطر ویلی دامد براکات ہوا لیا اپنے مواجد حسانہ سے ہمیں اور آپ کو مستفید سرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ عمالنا من يهده اللہ فلا مظلل ومن يظللہ فلا هاديل ونشهد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شريکل ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَقَالَ اللہُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ مَنْتُمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ guide us right path to the state way oh my lord expend me my brace 이치ة is my task for me remove the impediment from my speech so they may understand what I say حُدارہ سر وے ویتے جانی تاتمے ومائمتم آس تھی تہ سہی اپتاتمہ مامے وامتتمام گتیم بہو نام جنم نامن تے جان وان مام پرپدی یتے واسودے واسر ومتی سمہاتمہ سدر لبہ ردرو و گریوہ اشریت پیشاچا ایوہ برمہ دویشو جہی پیارو نام پرجام جہی توم توری ترشتہ اوم سہناووو تو سہناو بھنکتو سہویریم کرمامہ تے جس وناو دی دوستو ماو دشاوہ برمانان تمنہ دی بشوکردجم ستیم پرم شاسواتم ویدیا یس ساناتنی نگم بھردی اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی جناب صدر مجلس اسٹیس پر معزز علماء کرام اور اس پنڈال کے بینر تلے دینی ایمانی سماجی بھائیو نوجوان ساتھیو گھروں میں بیٹھی ہوئی پردوں میں بیٹھی ہوئی ہماری سماعت کے زددار ماں اور بہنوں آج پندر آگست بڑی خوشی کے ساتھ ہم لوگ جھنڈا فہراتے اب سے تقریباً چھہتر سال پہلے انیس سو سیٹالیس پندر آگست کی تاریخ کو ہمارا یہ ملک آزاد ہوا میں اپنی تقریر کو دو حصوں میں باتنا چاہوں گا بارہ وجہ تک پندر آگست کی تاریخ رہے گی اس کے بعد پھر سولہ آگست تاریخ بدل جائے اس وقت تک انشاءاللہ پندر آگست کے تعلق سے آزادی کے تعلق سے ہسٹری اتحاس کے تعلق سے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے کچھ اشلو دو منتر میں نے شریمت بھگوت گیتا مجنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد کچھ غلط فہمی ہے ہماری قرآن اور ہماری شریعت مذہب اسلام کے بارے میں کچھ لوگوں کو دنیا کے اندر اس کے تعلق سے بھی ہم نے اشلوک منتر یہ جرویت کا میں نے پڑھا ہے آپ لوگوں کے سامنے جہاں جہاں قرآن اور شریعت پر اعتراض ہے لوگوں کو اس اعتراض اور اس غلط فہمی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ دو حصوں میں ہماری آج بات ہوگی تو آج پندرہ اگست ہے ہم لوگ خوشی مناتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ یہ خوشی ہمیں حاصل نہیں ہوئی مختلف قوم و ملک کے لوگوں نے مل کر انگریزوں سے مقابلہ کر کے اس ملک کو بھارت کو آزاد کیا اس کا سمبدہانک نام دو ہے بھارت اور انڈیا تقریباً تین سو چھالیس سال تک انگریز اس کا ناپاپ قدم ہمارے اس ملک میں رہا ساڑھے آٹھ سو سال تک مغلیہ سلطنت اس سے پہلے الگ الگ ہندو راجہ مہاراجہ اس سے پہلے آدھی واسی لوگ آدھی واسی جنہیں ہم بہت کم شمار کرتے ہیں گنتی میں عودے میں آدھی واسی آدھی کرنت آدھی کا مطلب پرانا ہوتا ہے واسی کا مطلب رہنے والا اس دیش کا مول نواسی آدھی واسی ہی ہے ہم بھی نہیں ہیں ہمارے برادران وطن بھی نہیں ہیں کرسچن جن بہت بھی نہیں بلکہ اس ملک کے مول نواسی وارس ایک حساب سے ایک نظریہ سے تاریخ کی روشنی سے آپ ان کو بھی کہہ سکتے ورنہ ایک تاریخ یہ ہے کہ اس ملک میں ہمارے بابا آدم آئے ان کا قدم پڑا تو اس حساب سے ہم اس ملک کے وارس ہیں اس لئے کہ باپ جہاں آتا ہے تو باپ کی جگہ باپ کی پروپرٹی ان کی بیٹوں کی ہوتی ہے تو اس لئے ایک تاریخ یہ بھی ہے مغلیہ سلطنت کے بعد سولہ سو ایک عیسوی میں انگریز کا تجارتی سفر شروع ہوتا ہے بھارت میں سورت اور کلکتہ اس وقت ہمارا ملک ہمارے اس دیش میں ہمارے اس کنٹری میں یہاں کی جی ڈی پی بہت مضبوط اور سٹرونگ تھی اس وقت تو انگریزوں نے دیکھا کہ بہتر موقع ہے رشتہ بنایا جائے اور حکومت کی جائے آہستے آہستے انہوں نے اپنا پیر پھیلانا شروع کیا اس ملک میں تو اپنی ایجنڈے کے تحت آگے بڑھ رہا تھا لیکن اس کے اس قدم کو روکنے والا انگریز جب طاقتور اس نے جماعت بنا لی تو سب سے پہلی لڑائی سب سے پہلی لڑائی ہم لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ آزادی کی لڑائی اٹھارہ سو ستاون سے شروع ہوئی ہے شاملی کے میدان تھانہ بھون مظفر نگر سے ایسا نہیں ہے اس کو کاتنے کی کوشش کی جا رہی ہے پہلی جنگ پہلی لڑائی انگریز سے نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے شروع کی تھی سترہ سو چوون میں مرشد آباد بنگال کے رہنے والے وہاں کے راجہ تھے فورٹ ویلیم انگریز کی سب سے پہلی آفیس اور دفتر کلکتہ میں توپ لگا کر اس کو اڑا دیا تھا علی وردی خان نے سترہ سو پچپن میں یہاں سے انگریز کے خلاف لڑائی شروع ہوتی ہے شروعات یہی سے ہے تین سال کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے جوانوں یہ تاریخ کم سے کم اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھیں آپ ابھی حضرت نے کہا ہے وہ قوم مردہ ہوتی ہے جنہیں اس کے ان کے ملک اور ان کے قوم اور ان کے سماج کے بارے میں وہ تاریخ نہیں جانتے ہیں گانے بہت یاد کر لیتے ہیں آپ فلم کی سٹوری ویب سیریز کے چیپٹر بہت آسانی سے آپ سیف کر لیتے ہیں لیکن یہ تاریخ آپ کم سے کم سرسری طور پر اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے پوروج نے کتنی قربانی پیش کی ابھی اور دیکھے آگے کیا ہوتا تین سال کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے علی وردی خان کا ان کے ناتی نواب سراج الدولہ سترہ سو پشپن کو سترہ سو ستاون میں کرسی اقتدار میں بیٹھتے ہیں انہوں نے دوسری لڑائی شروع کی لیکن اپنے ہی لوگ جن کا نام میر صادق ہم اور آپ جانتے ہیں ان کا درباری یہ کہیے کہ ان کا گری منتری ان کا اس زمانے کا وزیرِعالی سب سے بڑے عہدے پر فائز کرسی کی لالچ میں انہوں نے غداری کی انگریز سے ہاتھ ملایا اور مروادیا نواب سراج الدولہ شہید ہو گئے سترہ سو پشپن اور ستاون کی لڑائی مرشد آباد پلاسی کی جنگ کلکتہ جس نیربائی کولکاتہ سیٹی وہاں سے تقریباً ڈھائی سو تین سو کلومیٹر کی دوری ہے ٹرین سے بری آسانی سے آپ سفر کر سکتے ہیں بلکل بنگلہ دیش کے بارڈر پہ ہے اس کے بعد پھر لڑائی انگریز سے جنگ خاموش نہیں ہے وہے ہمارے پوروچھ مولانا شریعت اللہ میدان میں آئے ان کے بعد پھر ایک بہت بڑے جعباز سپاہی حیدر علی میسور کے سامنے آئے لیکن ان سے زیادہ ان کے بیٹے جن کا نام ہم لوگ تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں بہت کوشش کی نواب سراج الدولہ کے بعد یہ دو بڑے پتھر انگریز کو دکھتے تھے ایک سراج الدولہ ان کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد ایک بہت بڑا روڑا سمجھے قبضہ کرنے کا اس ملک میں رکابت بن کر کھڑے ہو گئے وہ میسور کے ٹیپو سلطان فتح علی خان آج کل ان کی تصویر شکل ان کی چہرے پہ ڈاڑی نہیں دکھائی جاتی ہے لیکن جہاں تک معتبر مستنت تاریخ کی کتاب پڑھیں گے تو ان کے عامال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹیپو سلطان مشرع تھے ڈاڑی بھی تھی شکل میں وہ تحجد گزار تھے پانچ وقت پابندی سے نماز پڑھتے تھے کہا جاتا ہے کہ جس دن وہ شہید کیے گئے میں گیا ہوں اس جگہ پر جہاں پر ان کو شہید کیا گیا ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ان دیٹ پیلیس دا باڈی آف سلطان واس فاؤن ہیر گیرہ ہوا ہے وہاں جائیں گے قلے سے تھوڑا باہر ہے گیٹ سے تھوڑا باہر ہے وہ جگہ وہ ایریا عالی شان انہوں نے مسجد بھی بنائی وہ مسجد آج بھی ہے لیکن مسجد کے جسٹ سامنے ایک بھو مندر بھی بنایا انہوں نے یہ چونکہ بادشاہ تھے ریایہ دونوں طرح کا ہوتا ہے مسلم بھی نون مسلم بھی نون مسلم میں بہت کوئی آگئے تو ہر کسی کی ریایت رکھنی پڑتی تو ان پر تو تشدد کا الزام لگایا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان صرف مسلم پرستے ایسا نہیں ہے بلکہ وہ ہر کسی کا خیال لگتے تھے جس دن ان کا انتقال ہوا شہید کیے گئے کہا جاتا ہے کہ فجر کے نماز کے بعد ایک پارہ ڈیلی تلاوت کرنے کی ان کا معمول تھا جس دن شہید کیے گئے اس دن دو پارے قرآن کریم کی تلاوت کر کے میدان میں آیا تھا ان کی یہ تربیت ان کے اببانے کی تھی کسی بہت بڑے مدرسے کے فارغ نہیں تھے وہ کوئی بہت بڑے عالم دین بھی نہیں تھے ٹیپو سلطان لیکن ایک یود تھا وہ بہت بڑا پتھر توپ کے معنی میں دیکھا ہوں اس پتھر کو آپ دیکھیں گے وہاں کے قید خانے میں اس پتھر کو کندے سے اٹھا کر لاکر جہاں پہ ڈالا ہے سراغ ہے وہ پتھر بھی ہے بہت لمبا کم سے کم پانچ آٹھ یا دس فٹ کا ہوگا کافی چوڑا ہے وہ بہادر نوجوان تاریخ کے اندر ایسا یودھا نہیں ملتا ایک ہاتھ سے آدمی تلوار چلاتا ہے ایک ہاتھ سے چلاتا ہے ایک وقت تو دوسرا ڈھال پکڑتا ہے لیکن تنہا ایسا مرد مجاہد تھا یہ ہماری تاریخ میں ہماری بھارت کی تاریخ میں بلکہ دنیا انسانیت میں انسانیت کی تاریخ میں یودھاؤں کی تاریخ میں ایسا مرد مجاہد تنہا ٹیپو سلطان کا نام ملتا ہے ایک وقت دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے والا یودھا اس کا نام ٹیپو سلطان کہتا ہے سترہ سو ننیانویں انگریز چاروں طرف قبضہ کر چکا تھا اس نے دیکھا صرف ٹیپو سلطان رہ گیا ہے ایگری کلچر لون آج جو دیا جاتا ہے ٹیپو سلطان آج تو لون کے شکل ہو گئی اس وقت وہ مدد دیتے تھے کھیتی کے لیے کاشتکاروں کو کسانوں کو آج تو مار دیا جاتا ہے مر جاتے ہیں کسان پریشانی میں آکر خودکشی کر لیتے ہیں لیکن ٹیپو سلطان گھر گھر جا کر تعاون پیش کرتا تھا ٹیپو سلطان جب تک رہے جنرل ہارس کی ہمت نہیں ہوئی تھی حکومت کرنے کی چاروں طرف سے باطل طاقت کا مقابلہ کرنے والا اگر کوئی مرد مجاہد بھارت کے اندر تھا تو تنہ تنہا ٹیپو سلطان سترہ سو ننینان میں انگریز سے لڑائی ایک طرف سمندر ایک طرف انگریز ایک طرف مراتہ سینہ ایک طرف نواب کی فوج وہ نواب بھی جنہوں نے اپنا ضمیر بیج کر اپنے انگریز کے سامنے چاپلوسی کرتے تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم ٹیپو سلطان کو منا لیں گے نہیں مانے گا ہم بھی مقابلہ کریں گے اے انگریز ہمارے خدا آپ جو کہیں گے ہم وہ کرنے کے لئے تیار میرے بھائیو ٹیپو سلطان کے سامنے میں جب بات آئی کہ نواب صاحب بھی سرندر کر چکے انہوں نے کہا کہ نواب صاحب اپنے آقا کو اپنے ڈبلوکیٹ خدا کو بتا دو کہ ٹیپو سلطان ایک مسلمان ہے اور ایک مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اس ملک کا ایک وفادار بھارتی ہے میں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کروں گا اپنے اس باڈی سے اپنے اس عقیدے سے اور اپنے ہاتھوں سے تلوار سے اس ملک کی حفاظت کروں گا پوری دنیا مل کر بھی اگر مجھے اپنے موقع سے ہٹانا چاہے تو نہیں ہٹا سکتی جاؤ اپنے خدا کو کہہ دینا جننل ہارس کو یہ بات کہی گئی اس نے سوچا کہ ہم ٹیپو سلطان کا وسائل سے وسیلوں سے کسی بھی ہتھیار سے مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ مرد مجاہد اللہ کا بندہ سچا بھارتی اور ایک سچا مسلمان میدان کارزار میں کھڑا تھا تو انگریز نے خریدا کس کو اس کے ایک چاپلوز اس کے ایک وزیر کو اس کے ایک وزیر اعلیٰ کو جن کا نام میر جعفر تھا سودا کیا انگریز کے ہاتھوں اپنے ایمان کو بیج دیا دروازے سے باہر نکلے اندر سے جا کر دروازہ بند کر دیا جاتا ہے ٹیپو سلطان شہید کر دیے جاتے ہیں ان کے لاش پر کھڑے ہو کر کہا تھا جننل ہارس نے کہ آج سے یہ ملک یہ بھارت ہمارا ہے آج سے ہم نے اس دیش کے شیر کو قتل کر دیا وہ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے اپنے خون کو پانی کے طرح بہایا اس دیش کی آزادی کے لئے معاملہ ٹھنڈا ہو گیا سترہ سو ننیانوے میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے چاروں طرف انگریز قابض ہو گئے اب کیا ہوگا اس وقت ہمارے علماء اب میدان میں آئے آج کل علماء اکرام کو ڈاڑی اور ٹوپی دیکھ کر دوڑاتے ہیں کبھی کبھی لوگ نئی علماء کی توہین اگر آپ ان کی بیزتی کرتے ہیں تو آپ اپنے عیشور کی توہین کرتے ہیں کیسے؟ قرآن و عدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی علماء کی فضیلت بیان کرتے اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں فضیلت کے لئے حدیث اور قرآن کریم کے آیت کافی ہیں جو لوگ گیانی ہوتے ہیں جن کے سینے میں عیشور کا گیان ہوتا ہے ان کو زلیل مت کرو اور جو عالم دین ہوتے ہیں ان کے پاس اللہ کی شریعت کا گیان ہوتا ہے تو جو لوگ گیانی ہوتے ہیں گیتہ ساتھویں ادھیائے کا یہ انیسویں ادھیائے کا ساتھویں اٹھارویں انیسویں منتر ہے ساتھویں ادھیائے کا بہونام جنمنا منتے جو گیانی ہوتے ہیں جن کے اندر عیشور کا گیان ہوتا ہے تو اس کے اندر جب عیشور کا گیان ہے تو گویا عیشور اس کے اندر ہے شریمت بگوت گیتہ کا یہ انیلیسس تو جب ان کے اندر عیشور ہیں تو عیشور کا اپمان کون کرے گا ہمارے ہندو بھائی تو نہیں کر سکتے یا جیسے اگر کسی کے اندر قرآن کی تعلیم ہے شریعت کا گیان ہے نولج ہے علماء ہم بولتے ہیں ان کو قاری صاحب بولتے ہیں آفی صاحب بولتے ہیں پھر بھی احترام کرتے ہیں کہ بھئی قاری صاحب ہیں مولانا صاحب آج والک بات ہے بہت اس میں ملہ جی، آفی جی، قاری صاحب ایسے بول دیتے ہیں نہیں ان کی فضیلت اللہ بیان کرتا ہے اسی لئے کہا گیا جن کے اندر اللہ کی شریعت کا گیان اللہ کے نظر میں محترم جن کے اندر عیشور کا گیان تو گویا ان کے اندر عیشور ہے اسی لئے عیشور کا اپمان نہ کرو سمہا آتما وہ سارے آتماوں میں بڑے ہیں سب سے بڑے ہیں سمہا آتما صدر لباہا ان کے لئے کہا گیا علماء کی بات آئی تو میں نے بیچ میں اس منطر کا انلائسس کی آگے دیکھئے کیا 1799 میں ٹیپو سلطان نواب سراج الدولہ یہ دو بڑے نام شہید ہو گئے اب انگریز مکمل طور پر قابض ہو گیا ہمارے اس ملک میں ہمارے اس بھارت میں جو چاہتا من میں آتا جس کو جہاں قتل کرنا چاہتا وہاں قتل کر دیتا نہ ہندو نہ مسلمان نہ کرسچن نہ جین نہ مرد نہ عورت نہ بچے جو آتا من میں وہ کرتا ہے انگریز اٹھارہ سو تین میں ایک عالم دین نے فتوہ دیا شاہ ولی اللہ محدیز دہلوی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدیز دہلوی رحمت اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ بھارت کے لوگوں یہ مسلمانوں مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ ملک انگریز کا غلام بننے جا رہا ہے دار الحرب ہے ہر ایک ایمان والے پر اس دیش کو آزاد کرنے کے لئے غلامی کی زنزنجیر کو توڑنے کے لئے جہاد فرض ہے انگریز کے خلاف لڑائی ضروری ہے شاہ عبدالعزیز محدیز دہلوی عالم دین مدرسے کے پڑھے لکھے کسی یونیورسٹری کسی کالج سے پڑھے لکھے نہیں تھے اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دیش سے ہمارے علماء یا ہمارے ٹوپی اور ڈاڑی والے یا مسلمان مدرسے والے یا مقاطب والے کتنی محبت کرتے کسی کے کہنے پر نہیں کوئی سرکار کوئی گورمنٹ نہیں تھی تانہ شاہی وہ انگریز کے ہاتھ میں ہمارا ملک تھا اس وقت مولانا شاہ عبدالعزیز محدیز دہلوی نے کہا کہ ایمان والو اگر آج تم نے ہتھیار نہیں اٹھایا ان انگریز کے خلاف تو تمہاری زمین میں تمہاری قبر کھوٹ دی جائے گی تمہارے نظروں کے سامنے تمہاری بیٹیوں کی عزت لوٹی جائے گی تمہارے نظروں کے سامنے تمہارے بچوں کو زندہ دفن کر دیا جائے گا اسی لئے اگر اس ملک کو واپس چاہتے ہو اس ملک کی آن بان شان کو چاہتے ہو تو ہاتھ میں تلوار اٹھاؤ اور انگریز کے خلاف میدان میں نکل پڑھو اٹھارہ سو تین میں کہاں گئے آج اس دیش سے محبت کے دعوے کرنے والے اس وقت نہیں تھے آپ اٹھارہ سو تین میں آپ کا وجود نہیں تھا آپ کا جن بھی نہیں ہوا تھا اس وقت ٹوپی اور ڈاڑی والا ہاتھ میں بخاری شریف اور قرآن کریم کی تفسیر لکھنے والے مجد کے ممبر پر قال اللہ قال الرسول کی آواز بلند کرنے والے تب جا کر کلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں کاغذ پر کہ ان انگریز ان گوری چھمری والوں کو ان کے ناپاک قدم سے ہمارے اس ملک کو پاک کرنا آئے میدان میں علماء کرام انہوں نے جہاد کا فتوہ دیا انگریز کے خلاف کون آیا ان کے اس کہنے پر ان کے کہنے پر فوراں میدان میں نکل پڑتے ہیں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ آپ کا یہ حکم ہے ہم فوراں تیار ہیں سات ہزار میل یعنی تقریباً گیارہ سے بارہ ہزار کلومیٹر پائدل سفر کر کے پوری دنیا میں جہاں تک جا سکتے تھے گئے اپنے اس ملک کو آزاد کرانے کے لئے ترقیبیں اور مشورے کرنے کے لئے کون سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ ان کے معاوین ان کے معاوین مولانا سید شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ تھے بلاخرہ ڈھارہ سو اکتیس میں انہوں نے پچاس لوگوں کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی بنا کر ایک چھوٹا سا دستہ بنا کر بالا کوٹ کی پہاڑی کے طرف نکل گئے انگریز کو اس دیس سے بھگانے کے لئے شہید ہو جاتے سید احمد شہید شہید ہو گئے مولانا سید شاہ اسماعیل وہ بھی شہید ہو گئے ان کے ساتھ جتنے بھی رفقہ تھے وہ سب کے سب شہید ہو گئے یہ تیسری سب سے بڑی جنگ تھے انگریز کے خلاف انگریز سے اس دیش کو نکالنے کے لئے بتاؤ دنیا سے بھارت سے محبت کرنے والوں ہماری یہ تاریخ ہے موٹی موٹی تاریخ ہے چھوٹی باتیں ہم بتا بھی نہیں رہے ہیں کتنی محبت پندر آگست میں ہم خوشیاں مناتے ہیں کہ اس دیش کو ہمارا ملک آزاد ہوا تھا بیٹھ کر کرسی پر ائر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر نعرہ لگانے سے یہ دیش آزاد نہیں ہوا تھا ائر کنڈیشن گاڑیوں پر بیٹھ کر حکومت کرنے سے یہ دیش آزاد نہیں ہوا تھا پیدل چل چل کر لوگوں تک اور حکومت کے پاس جا کر مندتیں مان کر بھیگ مان کر اور اپنے خون کو پانیوں سے بھی زیادہ سستہ کرنے کے بعد یہ دیش آزاد ہوا تھا اٹھارہ سو اکتیس میں شہید ہو گئے سب کے سب ایک بڑی جماعت اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے سید احمد شہید مولانا سید شاہ اسماعیل شہید وہ بھی شہید ہو جاتے تقریباً ایک کیامل لوگ بالا کوٹ کی پہاڑی پر انگریز سے مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے اس کے بعد پھر انہی کی تربیت یافتہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی میدان میں آئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ان سے بیعت تھے مولانا قاسم نانوتوی مولانا عبد الرشید دنگوہی دونوں ساتھی تھے یہ پڑھے کہاں ہیں مولانا قاسم نانوتوی کی سرٹیفیکٹ کیا ہے ہم لوگ تو جو دارلوم سے فارغ ہوتے قاسمی جو مظاہر سے ہوتے ہیں مظاہری جو ندوے سے ہوتے ہیں ندوی اور بھی جو جو بڑے مداریس ہیں الگ الگ نام سے وہ کرتے مولانا قاسم نانوتوی نانوتا ایک جگہ وہاں کے یہ سرٹیفیکٹ یا ڈگری وہ نہیں ہے عربی کالیج مولانا مملوک علی ناغر ان کے وستاد ہیں جو نانوتا کے تھے ایک ہفتے میں دونوں کا ایڈمیشن داخلہ ہوا مولانا قاسم کا مولانا عبد الرشید گنگوی دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے دلی میں انگریز کے نگرانی میں وہ مدرسہ آ گیا تھا اتنے تیز تھے مولانا قاسم نانوتوی فلسفے کا جسے سائنس آج بول سکتے ہیں اور جس کو آپ بگیان بول سکتے ہیں کوئی بھی معاملہ بگیان کا فلسفے کا اگر اٹکتا تھا تو چٹکیوں میں مولانا قاسم سولو کر دیتے تھے آفر تھا ان کو انگریز کے طرف سے کہ قاسم ہم تم کو بہترین جاب دیں گے سرکاری انگریز کے آفیس میں آ کر کام کرو مولانا نے لات مار دیا تھا فراغت سے پہلے مولانا مدرسہ چھوڑ کر بھاگ کر چلے گئے تھے مولانا قاسم نانوتوی پڑھئے بڑوں کا بچپن ایک کتاب ہے اس میں بھی یہ تاریخ تقریباً میرے خیال سے شاید مذکور تو حاجی امداد اللہ مہاجن مکی میدان میں آئے ان سے بیعت یہ دونوں مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا عبد الرشید گنگو ہی ان کے ہم اثر اور بھی تھے علماء کرام انہوں نے دیکھا کہ مولانا اسماعیل صاحب بھی شہید ہو گئے انگریز تو بڑھتا جا رہا ہے کئی ہزار مدارس کئی ہزار مکاتب مسجد کو مدرسوں کو ملیامیٹ کرنے چلیں بلڈوز کر دیا جا رہا ہے بلڈوزر لاکر اس وقت میں شہید کرنے کا جو بھی وہ تھا میں سمجھانے کے لئے بول لہا ہوں چونکہ زمانے کے اعتبار سے لینگویج کا استعمال کریں گے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے اسی لئے میں نے وہ لفظ استعمال کیا کسی سے جوڑیے گا نہیں میرا کوئی مقصد نہیں ہے چونکہ جلسہ حافظ اقبال صاحب ساقبی کا پرسنل فائدے کے لئے نہیں ہے ان کو یہ جلسہ کر کے ان کو ووٹ نہیں ملنے والا جو لوگ بولتے ہیں کہ سیاسی پروگرام سیاسی پروگرام میں تو تم ایسا تمہارے سرکار میں یہ چوری تم ایسا کیے وہ ویسا کیے ہم کو بناو ہم کو ایمیل ایم پی بناو ہم کو سرکار میں لاؤ ہم کو ووٹ تو ہم یہ کریں گے اس کو سیاسی پروگرام بولتے تحریک کے اوپر بات ہمارے علماء کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہے ان کی قربانی تھی تو آج آپ گدیوں پر بیٹے ہیں جناب ہم ان کا چرچہ کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے تو انہوں نے ایک تحریک شروع کی اس کے بعد پھر ایک جنگ لڑی گئی منظم انداز میں اٹھارہ سو ستاون شاملی تھانہ بھون کے علاقے میں شاملی کی لڑائی بہت مشہور علماء جیسے ہی مولانا سید شاہ عبدالعزیز محدیث دیلوی میدان میں آئے علماء کرام کا گروہ آنے لگا جڑنے لگا ان سے کہ ہم کیا کریں پڑھاتے تھے اس کے بعد چھٹی ہوتی فوراں بیٹھ جاتے کہ کیا کرنا ہے ہمیں کیسے مقابلہ کرنا ہے ہمیں کیسے رنویتی اپنانی ہے ہمیں کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مدرسے والے یہ قرآن والے یہ جو شریعت والے ہیں کلمہ والے ہیں یہ بس ان کے نزدیک سب کچھ عبادت ہے ان کے نزدیک بس قرآن نماز زکاة روزہ ٹوپی ڈاڑی اللہ رسول اے بس یہی سمجھتے ہیں ارے اس دنیا کے اوپر احسان ہے شریعت کا اللہ کے نبی علیہ السلام کا حضرت ابو بکر صدیق کا حضرت عمر فاروق کا آج جو ٹیکس لیتے ہیں ٹیکس کن کی شروعات عمر فاروق رضی اللہ تعالیہ کی شروعات آج جی ایس ٹی نمبر لیتے ہیں کن کی شروعات آج ہمارے پولیس کے لوگ راتوں کو پیٹرولنگ کرتے ہیں یہ تو ابھی کچھ سالوں سے شروع ہوا پیٹرولنگ کا کام عمر فاروق رضی اللہ تعالیہ تعالیہ ہے عبداللہ جھوٹ بولتا ہے تو تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے آج جو شہروں میں بڑے بڑے شہروں میں سرکاری کوئی عدیقاری آئے یا کوئی ایم پی اے میں لے آئے تو ان کے لیے ایک گھر سرکٹ ہاؤس گیسٹ ہاؤس جن کو بولتے ہیں اس کی شروعات عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کے زمانے سے جگہ جگہ کے اوپر پولیس اسٹیشن خائم کرنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کی شروعات ہے یہ دیکھ لیجئے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے بائیس لاکھ مربع میل کے علاقے میں عمر فاروق نے یہ سارے کام کیے تھے بس پڑھاؤ عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کا ان کی شروعات کی ہوئی یہ ساری چیزیں آج آپ اتراتے ہیں کسی نے کسی شکل میں انکالنگ عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان سے ملتا ہے ابو بکر صدیق سے ملتا ہے اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ وسلم سے جا کر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تشدد کا راستہ لگا دیا گیا ہمارے دانشوروں کو کہ آپ صرف قرآن اور حدیث کے اوپر بس مبنی ہیں اور اسی کے اوپر منحصر ورنہ قرآن و حدیث سے دنیا کے اندر بیلنسنگ کا نظام قائم ہوا کیا کوئی اگر کہے کہ قرآن پڑھ کر ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے گا علیم دین بنے گا اور آگے نہیں جا سکتا یہ تو ابھی کا ہے نظام کے مارا بچہ حافظ قرآن علیم دین بنتا ہے اصلی علوم کو نہیں حاصل کرتا اٹھاؤ تاریخ گواہ دنیا کے اندر ڈاکٹریٹ کا نظام قائم کرنے والا وہ تاریخ کے اندر اس کا نام ابو القاسم الزہرہ بھی ہے جو مدرسے کا پڑھا لکھا تھا پوچھو داکٹر سے ایم بی بی ایس سے ایم ڈی ڈاکٹر سے کہ آج اگر وہ ایم بی بی ایس ایم ڈی ڈاکٹر بنتا ہے شیخ حسین ابن علی سینہ کی کتاب پڑھ کر جو گیارہ سال کمر میں حافظ قرآن بنا تھا ایسا اسلام نہیں ہے اسلام نے ہر فیل کے اندر ہر میدان کے اندر اسلام نے رہنمائی کی ہے اور اسلام نے آپ یاری و آپ پاشی کی اگر کوئی بولتا ہے کہ اسلام کا یہ قانون اسلام کا یہ حکم ظلم و زیادتی زبردستی ہے یہ شریعہ قانون ہیں شریعہ قانون تو یہ بی ضمیر میڈیا والے انہوں نے بنایا ہے ونہا یہ شریعہ قانون کسی مسلم عالم دین کا یا کسی مفتی کا کسی خاضی کا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ طبارک و تعالی کا فرمان اللہ طبارک و تعالی کا سنبیدھان اور اللہ طبارک و تعالی جانتا ہے کہ ہمارے بندے کے اندر ہمارے بندوں کے لیے ہماری بندیوں کے لیے ہمارے مرد اور عورت کے لیے اس جنریشن کے لیے کون سا حکم ان کے حق میں ہے اور کون سا کام ان کے لیے ناجائز اور حرام اس سے بہتر کون جان سکتا تم تو جناب اپنے ایمان کا سعودہ کر کر اپنے خداوں کو خوش کرنے کے لیے جو آتا ہے لٹریچر میں وہ بکتے ہوئے چلے جاتے اللہ تبارک و تعالی نے چودہ سو پچاس سال پہلے نبی پاک علیہ السلام کے اوپر قرآن کی شکل میں تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے ایک منظم طور پر ایک قانون پیش کیا ہے اسی قانون اسی قرآن اور اسی شریعت کو سمجھنے اور پڑھنے والوں کو عالم دین کہا جاتا ہے اور وہی عالم دین تھے جنہوں نے سترہ سو اٹھارہ سو ستاون میں جنگ آزادی میں انگریز کے ناک میں دم کیا تھا شاملی کے میدان میں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ میں مولانا قاسم نانوتوی کے کنپٹی پر گولی لگی لیکن پھر بھی میدان چھوڑ کر نہیں گئے تھے انہوں نے صرف نعرہ نعرے پر اکتفا نہیں کیا تھا بےہنش ہو کر گر گئے تھے چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں اس تاریخ کو پھر کچھ دیر کے بعد مولانا کھڑے ہو کر ظالم انگریز کا مقابلہ کرتے ہیں انہوں نے اپنے خون کو پانیوں سے زیادہ سستا کیا تب جا کر پندرہ اگست انیس سو سیتالیس کو یہ دیش ہمارا ہوا تب بھی انگریز نہیں بیٹھا اٹھارہ سو چھاسٹ میں اٹھارہ سو ساٹھ میں انہوں نے کئی لاکھ قرآن کریم کو جلانا شروع کیا تب سے اس انگریز کی مسلم علماء سے دشمنی بڑھی کہ ارے اور کوئی لوگ تو نہیں آتے کیا وجہ ہے یہ ٹوپی ڈاڑی والے ہر دوسرے دن میدان میں تلوار لے کر آ جاتے ملتا کیا ہے ان کو کسی نے کہا کہ ان کی طاقت کیا ہے ان کو ملتا کچھ نہیں ہے لیکن ان کی طاقت پتا ہے کیا کہا کیا طاقت ہے کہا قرآن کریم جب تک ان کے بیچ میں ہیں آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تین لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے دلی کے مدرسوں کے طاق سے قرید قرید کر کھینچ کھینچ کر لاکر لو ہم نے تمہارا قرآن کو مٹا دے اس کو نہیں مانو یہ وہ قرآن ہے جو تین لاکھ بائیس ہزار الفاظ کو چھوٹے چھوٹے بچے یاد کر لیتے ایک عالم دین نے کہا کہ تم پاگل ہو قرآن کے نسخے کیوں جلائے کہا کہ میں تمہارا قرآن ختم کرنا چاہتا ہوں کہا کیوں کہا کوئی تو آتا نہیں میدان میں لڑنے کے لئے تمہارے یہ قرآن پڑھنے والے سب آ جاتے ہیں میدان میں کتابیں ختم ہو جائیں گی آہستے آہستے ماننے والے بھی ختم ہو جائیں گی کسی نے کہا کہ کتاب ختم کر سکتے ہو اور آخ ختم کر سکتے ہو لیکن جو سینوں میں ہیں اس کو کیسے ختم کرو گے انہوں نے کہا سینوں میں ہونے کا کیا مطلب ہے what do you mean پلیس ٹیل می ایک عالم دین نے بچے کو بلایا کہا پڑھو بیٹا قرآن پڑھنا شروع کیا اب ہمارے چھوٹے بچے جب قرآن کم عمر میں یاد کر لیتے ہیں جو بچے مدرسہ اور مکاتب میں مدارس میں جاتے ہیں الحمدللہ وہ دس سال بارہ سال کی عمر میں بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں الحمدللہ ہم بھی گارہ سال بارہ سال کیونہ میں حافظ قرآن بن گئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا ان کو یقین نہیں ہوا کیسا ہو سکتا ہے اس لئے کہ دنیا کی کوئی کتاب there is nothing authentic books can who remember by heart all کہ کوئی یاد کر سکتا موہن بھاگوہ جی کو بھی یہ یقین نہیں ہو رہا تھا جب ہم نے کہا تھا remember by heart my all قرآن کریم ہم نے پورے قرآن کو یاد کیا ان کو یقین نہیں ہو رہا انہوں نے کہا کہ ایسا ہوتا انگریز نے کہا کہ نہیں ہوتا دیکھ لو تم ایک translator کو کہا کہ تم دیکھو قرآن بچہ کہاں پڑتا ہے تم ذرا انگلی وہیں پر پھیرتے جانا اس بچے نے نو دس گھنٹے میں پورا قرآن انگریز کے سامنے سنایا اور انگریز وہیں تائب توبہ کرتا ہے کہ میں قرآن کو جلا تو سکتا ہوں قرآن کے مسودوں کو ختم کر سکتا ہوں لیکن قرآن کے معنی اور الفاظ جو بچوں کے سینوں میں ہیں ہم وہاں سینے کو ختم نہیں کر سکتے کون تھے یہ مدارس سے ریلیٹڈ ٹوپی اور ڈاڑی والے اس کے بعد میرے بھائیو کیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر آگے چلیے میں بہت چھوڑ کر جو جہاں جہاں زیادہ ضرورت ہے میں اسی کو آپ کے سامنے رکھ رہا اس کے بعد ایک بہت بڑے ٹریس ڈی سامنے آئی کہ آخر کیا ہونا چاہیے شریعت تو ختم ہو جائے گی اسلام کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ دیش بھی مٹ جائے گا ہمیں دو چیز مسلمانوں کے سامنے مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں ہمارا ملک اس وقت میں ہمارے عالم دین ایسے نہیں کہ پھر قرآن کی عبادت کرنا ملک کو چھوڑ دو پھر تو انگریس سے کہتے ہیں تم کو جو کرنا ہے کرو ہم کو قرآن پڑھنے کی اجازت انگریس کہتا ہے کی جاؤں تم سب کے سب آزاد ہو ہم کچھ نہیں کریں گے تم اپنا جس کو عبادت کرتے ہو جس کی پوجہ پراتنہ کرتے ہو کرو چھوڑ دیتے لیکن نہیں اس وقت اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کو بھی ایک ہاتھ سے قرآن کو پکڑا ایک ہاتھ سے اپنے ملک کو پکڑا جو لوگ بولتے ہیں کہ آپ کا مذہب پہلے کہ ملک پہلے آپ کہہ دیجئے کہ میرے لئے دونوں پہلے کوئی سوال کرے میرے لئے دونوں ہی چیز جیسے دونوں آنکھ ہمارے لئے امپورٹنٹ ویسے دونوں ہی چیز ضروری ہمارا کونسپ عقیدتا ہمارے لئے مذہب بہت ضروری ہے اور نیشنل کے اعتبار سے ناغریتہ کے اعتبار سے ہمارے لئے سب سے پہلا رشتہ ہمارا ملک کے ساتھ ہمارا لوگ اس کو خلط ملت کر دیتے ہیں میڈیا والے سے الٹا پلٹا کر کے پوچھتے ہیں کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے کیا کہیں اگر آپ نے بول دیتے ہیں میں پہلے مسلمان ہوں وہ کہہ دیں گے دیکھو یہ دیج دروہی ہے دیج دوسرے نمبر پر اگر آپ نے پہلے کہہ دیا میرے لئے سب کچھ بھارت ہی ہے تو آپ کے لئے پھر عقیدتا آپ کے لئے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اس لئے ہمارے لئے دوروں چیز ضروری ہے میرے لئے کوئی سوال کرے تو یہی جواب دیجئے گا میرے لئے دونوں چیز ضروری نہیں سمجھے گا تو ان کو یہ کہیے گا تمہارے لئے دونوں آنکھ ضروری ہے ایک وقت میں دونوں آنکھ سے دیکھتے ہو ضرورت دونوں آنکھ کی ہے ویسی ہمارے لئے دونوں چیز ضروری مذہب کے اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے اور دھرم بھی ضروری ہے اس لئے کہ شریرین شمم ناسم سر و من یدی گچھتی من اسمرتی پندیت کے وال آنن جوشی لکھتے ہیں کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تمہارا مکان تمہاری گاڑیاں تمہاری کھیت کھلیان سب کچھ نز شریرین شمم ناسم تمہارا عہدہ تمہاری کرسی سب دفن شریرین شمم ناسم سر و من یدی گچھتی عشور کے پاس کیا جائے گا عشور کے پاس تمہارا کرم جائے گا تمہارا دھرم جائے گا اسی لئے کہا دھرم و رکشتی رکشت ہاں تم دھرم کی رکشا کرو دھرم تمہاری رکشا کرے گا دھرم کی رکشا کا مطلب دھرم میں جو اچھی باتیں لکھی ہیں آپ اس پر عمل کرو گے تو یہ دھرم مرنے کے بعد آپ کو سورگ میں لے کے جائے گا یہ مطلب ہے دھرم و رکشتی رکشت ہاں شریرین سممنا سمسر و من یدی گچھتی اس کا یہ مطلب ہے ہمارے اس وقت علماء کرام نے کہا کہ بھئی ہمیں شریعت کو بھی بچانا ہے ہمیں اس ملک کو بھی بچانا ہے اس وقت انہوں نے پھر مئی اٹھارہ سو چھاسٹ میں دارلوم دیوبن کی بنیاد رکھی دارلوم دیوبن سے ایک بہت بڑے عالم دین جن کا لقب بعد میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ وہ میدان میں آئے ان کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی ان کے ساتھ ساتھ مولانا حسین احمد گنگوہی ان کے ساتھ ساتھ مفتی کفایت اللہ اور مولانا حفظ الرحمان سیوہار بھی یہ سارے علماء کرام اسی دارلوم دیوبن سے نکلے اور ایسانی کی دارلوم دیوبن سے پڑھ کر انہوں نے بڑے بڑے عالی شان مدر سے بنا لیے بنگلے بنا لیے ایسے نہیں ہمارے اس دیش کی تاریخ کو یاد کرنے والوں لکھنے والوں مکمل طور پر تاریخ لکھنا کہ جب ہمارے شیخ الہند میدان میں آئے میدان کارزار میں آئے انہوں نے انیس سو گیارہ اور بارہ کو انگریس کو بھگانے کے لیے ایک تحریک چلاتے اس تحریک کا نام تحریک ریشمی رومال چونکہ زرد کپڑے پر خطو کتابت کا کام ہوتا تھا اپنے دوسرے لوگوں سے اسی لیے اس کا نام تحریک ریشمی رومال پڑا اس کا لقب پڑا تحریک ریشمی رومال کے سب سے بڑے متحرک اور فعال عالم دین مولانا عبیداللہ سندھی رحمت اللہ علیہ تھے کسی وجہ سے وہ تحریک کامیاب نہ ہو پائی انگریس نے بیچ میں ہی اس کو نست کر دیا اور اس مشن کو روک دیا اس کو آگے کامیاب نہ کر سکے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جیل کے اندر چلے گئے جزیر انڈو ماننے کو بار چلے گئے میرے بھائیو مولانا عبیداللہ سندھی مولانا شیخ ال شیخ الاسلام حسین احمد مدنی مولانا ارشد مدنی کے اببا مولانا اسد مدنی کے والد محترم مولانا محمود مدنی کے دادا شیخ الاسلام جب آگے تحریک بڑھتی گئی آگے تحریک بڑھتی گئی انیس سو انتالیس کو انگریز نے ہمارے بچوں کو اس وقت دوسری بڑی جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی جس کو دوسری جنگ عظیم بولتے ہیں سیکنڈ والوار جاپان جرپنی اور برطانیہ کے بیچ میں ہمارے نوجوانوں کو انگریز اٹھاتے اور جا کر وہاں پر لڑاتے ہمارے بچے اپنی جوانی وہاں پر ان کی برباد ہوتی انگریز کی غلامی کرتے کرتے مولانا حسین احمد مدنی سے نہیں دیکھا گیا مولانا شیخ الاسلام نے کہا کہ آج سے انگریز کے فوج میں کوئی بھرتی ہوگا ناجائز اور حرام ہے حرام ہے حرام ہے کسی نے کہا کہ انگریز کے فوج میں بھرتی کے لئے تم ناجائز کا فتوہ دیتے ہو حسین احمد مدنی اس کی سزا تم جان سکتے ہو کیا ہے وہ تم کو سزائے موت دیں گے وہ تم کو عدالت میں گولیوں سے بھون دیں گے انہوں نے کہا کہ گولیوں کی آہا دور کی بات ہے گولیوں کی گرمی اور جناب توپ کی توپ کے گولوں وہ تو بہت دور کی بات ہے میں تو اپنے صندوق میں اپنے بیگ میں کفن لے کر چلتا ہوں اور میں قیامت تک یا جب تک میرے بدن میں جان ہے میں اس وقت تک اپنے اس فتوے کو اپنے اس فیصلے کو نہیں بدل سکتا کچھ بھی ہو جائے ہمارے بچے ہمارے دیش کے نوجوان کیوں انگریز کی غلامی کریں گے جا کر برطانیہ اور جاپان کے خلاف لڑیں گے اسی لئے ناجائز کا فتوہ دیتا تھا دیتا ہوں اور دوں گا آئندہ انگریز نے کہا کہ تمہیں در نہیں لگتا انہوں نے کہا کہ مجھے در نہیں لگتا کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں گولیوں سے بھون دیا جاتا بالا کوٹ کی پہاڑی پر یہی شیخ الاسلام مولانا ارشد مدنی کے والد محترم نے توپ کے سامنے میں کلے ہو کر کہا تھا اگر تمہارے توپ کے گولوں میں میرے سینے سے زیادہ گرمی ہے تو چلاو دیکھ لیا جائے کہ آج کس کی گرمی جیتی ہے توپ کے گولے سے توپ کے مو سے گولا نہیں نکلا حسین احمد مدنی کی وہ گرمی تھی یہ تھے ہمارے توپی اور ڈاری والے انہوں نے قربانیاں پیش کر توپوں کے دہانے پر کھڑے ہو کر اس دیش کی آزادی لی ہے تب جا کر ہم لوگ پندرہ اگست کو جھنڈا فیراتے ہیں اتنی آسانی سے آج ہمیں یہ تاریخ نصیب نہیں ہوئی ہے میرے نوجوان ساتھیوں یہی نہیں آج جو نفرتیں بانٹ دی گئی یہی ایودھیا قریب ہے یہاں پر ایک مشہور جگہ ہے کبیر کا ٹیلا شاید آپ لوگ گئے ہوں گے کوئی وہاں ایک املی کی جھاڑ ہے وہی پر ہے کبیر کا ٹیلا مشہور ہے کیوں مشہور ہے آرکیولیوجیکل سروی آف انڈیا نے ایک بورڈ لکھا ہے بورڈ بینہ تحقیق کے کوئی بات میرے زبان سے کم نکلتی ہے اس پہ تحقیق ہم نے کی وہاں جائیں گے اس بورڈ میں لکھا ہوا ہے فانسی کا ایک فندہ اور دو گردنیں ایک فندے میں دو گردنیں لٹکائی گئی اس دیش میں کچھ لوگ ہندو مسلمان نفرت کی بات کرتے ہیں یہ واقعہ ان کے لئے سبق ہے اس ایک فانسی کے فندے میں دو گردن ایک گردن تھی بابا رام کرشن داس کی اور دوسری گردن تھی مولانا آمیر علی کی ایک فانسی پر ایک فانسی کے فندے پر دو گردنیں لٹک رہی ہے ایک ہندو کی لٹک رہی ہے اور ایک مسلمان کی تب جا کر یہ دیش آزاد ہوا بہت قریب نے یہ چلے جائی ہے سروے آف انڈیا آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا نے یہ بوٹ خود سے لکھ کر کہ وہاں پر ٹانگ دیا ہے یہ تاریخ ہے کون نہیں جانتا ہے میاں انساری کی قربانی کو کون نہیں جانتا ہے عبدالغفار خان کی قربانی کو انگریز کے دانت کھٹے ماسوم بچوں نے کے بھی ایک ماسوم بچہ پڑھ رہا تھا حافظ صاحب کا انیس سو تیئیس کے اندر عبدالغفار خان پیشاور سے گاندی جی گرفتار کیے گئے کہ تم کیوں تم کیوں نمک آندولن چلا رہے ہو ستیہ گراہ کی بات کیوں کرتے ہو ہم تم کو اندر ڈال دیں گے گاندی جی کو گرفتاری سے بچانے کے لئے عبدالغفار خان سامنے آئے بچوں کو سامنے کھڑا کر دیا انگریز نے کہا بچوں کو کیوں سامنے کھڑا کر دیا ہے تم تو پتھان ہو خان ہو تمہارے ہاتھ میں تلوار ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ گاندی جی کی بات پر ہم عمل کرتے ہیں گاندی جی نے کہا ہے کہ ہم کو ظلم و تشدد نہیں کرنا ہے ہم ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تم کو جو کرنا ہے کرو میرے بھائیوں بچوں کی لائم کو دیکھ کر انگریز چلے گئے دوسرے دن آتے پھر گرفتاری ہوتی اس کے بعد پھر ہمارے نوجوانوں کو آرڈر دیا جاتا ہے جو فوج میں تھے انگریز کے فوج میں ان کو کہا گیا کہ بھئی تم ان کا ان کو گولیوں سے بھون دو ان انگریز کے فوج میں جو نوجوان تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں دوسرا جلیہ والا باغ نہیں چاہیے ہم گاندی جی کو اور ان کے چانے والوں کا مدر نہیں کر سکتے ان کا قتل نہیں کر سکتے انگریز نے خود سے بندوق اٹھا کر دو سو سات لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تب جا کر پندرہ اگست کو ہم لوگ آزادی کی دبس مناتے یہ کچھ نہیں ایک سو ستائیس مسلمان کیرلا کے اندر میرے بھائیوں مالگاری کے اندر بند کر دیا گیا موت ہو گئی تب جا کر پندرہ اگست کو ہمیں آزادی ملی یہ کچھ نہیں جلیہ والا باغ میں جنرل ڈائر نے تقریباً تین ہزار اسی لوگوں کو مشن گن سے گولیوں سے توپ دیا تھا تب جا کر پندرہ اگست کو آزادی ہمیں ملی یہ اگر اس کو شمار میں نہیں لیتے اٹھائیے تاریخ ملبار کی تاریخ موجود ہے بیالیس ہزار صرف کلمہ پڑھنے والوں کو گولیوں سے نہیں گولیوں اور پھانسوں کے فندوں پر لٹکا دیا تھا ملبار کیرلا کی تاریخ ادر نہیں آتی ہے زیادہ اس ملی عالم یا کنر زبان میں ہونے کی وجہ سے جا کر تاریخ پڑھ لیجئے یہ تاریخ ہماری رہی اشفاق اللہ خان جب مالتہ میں جا رہے تھا وہاں پر سولی دی گئی ان کے پریوار والوں نے آ کر کہا ایک مرتبہ مل لو ان کی شکل دیکھ کر ان کی ماں اور ان کے والد رونے لگے والدہ والدین ان کے رونے لگے ان کو کہا کہ ماں اور میرے اببہ روئیے مہت جس دن بھی ہمارا ملک آزاد ہوگا نام اس دن اشفاق اللہ خان کا لیا جائے گا سال میں ایک مرتبہ آپ کے بیٹے کا نام لیا جائے گا شان کے ساتھ جیئے خان کے قربانی سے جا کر یہ دیش آزاد ہوا ایسے دیش آزاد نہیں ہوا آج تو جناب اس بس نمعلوم وہ برساتی مینڈک کے طرح کچھ لوگ ڈکڈکڈکڈکڈکڈک کرتے ہوئے آ گئے کہ بس آج ہی ہیں ہم سب کچھ اس دیش کے آج ہم ہی ہیں سب کچھ نہیں اس دیش کے اندر سب کا برابر کا حق ہے سب نے بڑی قربانیاں پیش کی ہے تب جا کر ہمارا یہ ملک بھارت آزاد ہوا انگریزوں سے دو سو سال کی ظلم و زادتی والی حکومت سے دیش کو چھوڑ کر انگریزوں کو جانا پڑا لیکن وہی نفرت کی بیچ بوکر انگریز چلے گئے یہ انگریز چلے گئے لیکن اپنے کچھ لوجک چھوڑ کر گئے اور ہمارے اس دیش کے اندر ہمارے برادرانے وطن بھی نہیں سمجھ پاتے ہمارے کچھ نوجوان ساتھی ان میں بھی ہیں اور ہم میں بھی جو خامخہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں سمجھتے نہیں پڑتے نہیں لڑ پڑتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ابھی پچھلے سال کچھ جگہوں کے اوپر میں جھگڑے فسادات ہو گئے غلط فہمی کو لے کا میں اب وہی پر آ رہا ہوں جو منتر پڑھتے اس سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ نئی مولانا ہم لوگوں نے پتا کیوں وہاں پر آگ لگا دی ہم لوگوں نے کیوں وہاں پر دنگا کیا بالکل ناجائز اور حرام شریع اعتبار سے کسی بھی انسان کو تکلیف دینا ایزاء المسلمی نہیں آپ ایزاء المسلم حرامون ہے لیکن المسلم من سلیم المسلمون من لسانه ویدی حدیث میں ہے وضاحت کے ساتھ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور آگے بڑھ کر کہا بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت جس نے کسی کو نہیں مارا اس کو اگر کوئی قتل کر رہا بنا بات کے یا زمین میں کوئی دنگا فساد نہیں کہ اگر کوئی کسی کو مار رہا ہے معصوم انسان کو مار رہا ہے تو گویا وہ پوری انسانیت کو پوری دنیا کے انسان کا قاتل بن رہا ومن احیاء فکا انما احیاء ناس جمع اور جو اگر جان بچاتا ہے کسی کی مدد کرتا گویا وہ سب کی مدد کر رہا قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہا کہ نہیں مولانا ہم نے وہاں پر اس لئے آگ لگایا وہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے اور آپ کے قرآن میں پتا ہے کیا آپ کے قرآن میں ہے یا ایوہاں نبی حرز المؤمنین علی القتال کہے نبی مسلمانوں سے کہو وہ قتل کے اوبر لوگوں کو تیار کرے اور یہاں پر جوڑ کیا دیا جاتا ہے ہمارے کچھ الیٹرٹ پرسن ہمارے اس دیش میں ہندو بھائیوں کو قتل کرنے کے لئے تم لوگ تلوار اٹھاؤ دیکھو تمہارے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے اسی لئے ہم مدرسہ نہیں چاہتے اور دوسری جگہ پر آپ کے قرآن میں ہے وَآئِ دُو لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَا دیکھیں آپ کے قرآن میں ہے کہ ہندو بھائی جین بوت کرشن مسلمان کے علاوہ جو بھی ہے ان سب کے لئے تیار رہو تم لڑنے کے لئے گھوڑوں سے تیار رہو دوب تلوار سے تیار رہو آپ کے قرآن میں ہے دیکھئے اور آپ کے قرآن میں وضاحت کے ساتھ فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ وَجَتْتُمُهُمْ جہاں پر بھی کافروں کو پاؤ قتل کر دو یہ اس کو مطلب ورغلا کر وہ لوگ کہتے حالانکہ ایسا نہیں ہے سیم یہی چیزیں منطر رُدْرُوْ گِرِيوَا اَشْرَيْتَ پِشَاچَا دوسرا منطر پیارو نام پر جام جہی تیسرا منطر ایوہ برمہ دوی شو جہی چوتھا منطر تُوَمْ تُورِيَ تَرُشَّتَحَا اَنسَتْيَمْ بِبْحَاجَانِ سمجھاتا ہوں میں قرآن کریم اور منطر سمجھیں گے ہمارے ہندو بھائی اگر سمجھتے ہیں سنسکریت کو اور اثر و بیت کے یہ اس لوگ ہیں تو ہم پھر قرآن کریم کی اس آیت کو سمجھانے میں ان کو کامیاب ہوں گے ہم قرآن کریم کی مضبوطی کے لئے منطر نہیں پڑھ رہے ہیں دیکھ لیجے ہمارے علماء بیٹھے ہمارا قرآن مصدق ہے ہمارے قرآن کو کسی کی تزدیق کی ضرورت نہیں لیکن کچھ باتیں جو قرآن کریم کی ایسی ہوتی ہے جو کچھ لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو ان کی کتاب میں وہ باتیں موجود ہوتی ہیں تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے قرآن کی آیت نہیں سمجھ پاتے آپ حدیث نہیں سمجھ پاتے تو یہ باتیں آپ کی کتاب میں اس طریقے پر لکھے بھی تاکہ ان کو آسانی سے وہ سمجھ سکے اپنے قرآن کے حدیث کی تزدیق کیلئے نہیں پڑھتے کہ نہیں جی ہمیں قرآن کی تزدیق کرنی ہمارا قرآن خود ہی مصدق ہے ہمارے قرآن خود ہی آثنٹک ہے سٹرونگ ہے کسی کی تزدیق کی ضرورت نہیں تو دیکھئے ان کا کیا اعتراض اور ان کا ایک اعتراض ہے فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ دیکھے آپ کے قرآن میں ہیں لوٹو اور کھاؤ فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ ہم نے کہا ہمارے ایک استاذ محترم بھیجے لکھر کے دیکھو اس کو زیادہ انیلائز بہتر ادھیان سن سکریت میں تم ہی کر سکتے ہو تو ہم نے دیکھا اس کو دیکھنے کے بعد ہم نے کہا ٹھیک کوشش کرتے ہیں سن سکریت کی ایک ایک ورڈ کو دیکھنے کے بعد ملایا قرآن کریم کے آیت کو سن سکریت کی ورڈ سے ملا ہم نے کہا کہ یہ تو خامخہ جہالت کی وجہ سے اسی لئے کہا گیا education is the most weapon you can change the world by the education اسی لئے کہا گیا the primary aim of education should be the primary aim of education is to prove an entire world the primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation ہمارے نئی جنریشن کو what's up country میں what's up university میں کوئی خبر آئی کوئی foreign message آیا تیار ہو گئے لڑنے ماننے کے لئے نہیں be educated یہودی بچے لڑتے نہیں لڑاتے ہیں ہمیں ہمیں اور آپ کو دماغ ویسا کرو انٹلیجنٹ بنو ہمارے بھارت کے اندر عقل مندی کی ہمارے بھارت کے اندر دماغوں کی کمی نہیں ہے گوگل کا سی او بنا ہوا ہمارا بھارت کا نوجوان میکرو سوفٹ کا سی او بنایا وہ ہمارا بھارت کا نوجوان ہیدر آباد کا دنیا کے اندر سب سے بڑی ویب سائٹ سوشل میڈیا کی گوگل ہے اس کا پچھتر پرسنٹ شیئر کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ چننے کا سندر رام پچھائی ہے جو یہی کا ہے یہی کا بھارت کا ہمارا انجنئر ہمارے اس دیش کا نوجوان ہمارے دماغ کی کمی نہیں ہمارے اس ملک کے اندر اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ نئی مولانا ہم نے اسی لئے اس مدرسے کو جلایا کہ مدرسے میں آپ کا قرآن پڑھایا جاتا اور آپی کے قرآن میں فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ لُوٹو اور کھاؤ ہم نے کہا فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ کا یہ ترجمہ غلط ہے اس کا یہ ترجمہ ہے کیا سَتْيَمْ بِبھا جَانِ قرآنِ کریم کا کیا مطلب ہے قرآنِ کریم کی اس آیت کا یہ مطلب ہے فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ غنیمت کا مال غنیمت کا مال کونسا پہلے جنگ ہوتی تھی بادشاہوں میں دو دو فریق میں ادھر ادھر لڑائی ہیوی جو ہار گئے ان کی ساری پروپرٹی ان کے زمین ان کے آلات ان کے گھوڑے ان کے اونٹ ان کے ساری چیزیں جیتنے والے ایسا قانون تھا پہلے فوراں قبضہ کر لیتے تھے ان کو غنیمت کا مال بولتے تھے اسی لئے ان کو کہا گیا فَقُلُوا کھاؤ جب تم نے اس پر قبضہ کر لیا جیت حاصل کر لی تو وہ تمہاری پروپرٹی ہو گئی تم اس کے اوپر قبضہ کر سکتے ہو کھا سکتے ہو فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ یہ مطلب ہے اس کا لوٹو اور کھاؤ نہیں ارے لوٹو اور کھاؤ اگر کسی کو زبان سے تکلیف دی ہے نا تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی تکلیف دینے والے کو سامنے کھڑا کر دے گا لینا مال پروپرٹی تو دور کی بات ہے وہاں پر بھی کھڑا کر کے کہا کہ تم کو تکلیف پہنچائی تھی تکلیف کے بالمقابل تم ان کو نیکی دو اور ان کا گناہ کہ سر کے اوپر ڈالو یہ ہوگا وہاں پر لوٹنا تو دور کی بات ہے اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے اسی بات کو تو کہا تمہارا دشمن شطرو جہاں ملے اس کو مار دو اس کا قتل کر دو اپنے شطرو کو اپنے دشمن کو مارنے کے بعد جو کچھ بھی بچتا ہے ستیم بھا جانی بھا جان کر لو شطرو کو مارنے کے بعد کورو اور پانڈووں کی لڑائی ہی بھی پانڈو جیت گئے کورووں کی سارے پروپرٹی پر کن کا قبضہ آپ پانڈووں کا قبضہ کیوں ستیم بھا جانی اب وہ جیت گئے اسی بات کو قرآن کریم کے اندر یہوں کہا فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ نئی آتا ترجمہ کرنے کے لئے تو ہمارے مدرسے میں بیٹھو علماء کرام کے پاس وہ بتائیں گے کہ فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ غَنِمْتُمْ فیلِ ماضی ہے اور تم جو ترجمہ کرتے ہو لوٹو یہ امر ہے فیلِ ماضی اور امر میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے عربی گرامر کو نہیں جانتے تو ٹوپی اور ڈاڑی والوں سے پوچھو وہ تمہیں بتائیں گے اسی لئے کہیں پر بھی قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ لوٹو اور مارو اور کھاؤ دوسری بات وَاَعِدُّو لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَا غلط بالکل نہیں ہے آج ہمارے ملک کے سرکار ہر ملک کے سرکار اس پر عمل کرتی ہیں کیوں ہم نے میزائل بنایا کیوں ہم نے جناب وہ لڑا کو ویمان تیارے مگایا کیوں مگایا اس لئے نہ کہ تاکہ اگر چائنہ ہم پر قبضہ کرے تو ہم فوراً ان کا مقابلہ کر سکیں تو قرآن کریم نے اسی کو کہا وَاَعِدُّو لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَا کیا غلط ہے جب ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لئے ڈیفنس کے لئے آلات جمع کر سکتے ہیں ویپن جمع کر سکتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے دشمن جو آپ کو قدل کرنے کے در پہ تھے ان کے لئے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا وَاَعِدُّو لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَا اگر آپ کو لگتا ہے کہ وَاَعِدُّو لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَا غلط ہے تو اے وَا برمہ دویشو بھی غلط ہونا چاہیے اس کو بھی نکال دیا جائے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یا ایوہاں نبی یحرز المؤمنین علی القتال غلط ہے تو پھر ستیام پیارو نام اس کو بھی نکال دیا جانا چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْزُ وَجَتْتُمْ مُهُمْ غلط ہے تو آپ کو پھر آپ کو پھر رُدْرُ وَگِرِیوہا شْرَيْتَ پِشَاچَ اس اشلوک کو بھی نکال دینا چاہیے نہیں تو ایمانداری کے ساتھ پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ شاستروں کے اندر اچھی باتیں لکھی گئی ہیں اچھے کام کے لیے کسی کوہانی پہنچانے کے لیے نہیں لکھی گئی ہے کیونکہ کرشن جی نے کہا بھی ہے صاف صاف لفظوں میں صاف لفظوں میں انہوں نے کہا ہے اپنی شاستروں کے بارے میں کہا شاستروں سے حاصل کرو گیان اور ہمیں گیان کہاں سے مل سکتا ہے شاستر سے مل سکتا ہے نیتاؤں سے یا کسی سرکار سے گیان نہیں مل سکتا ہمیں اگر اللہ چاہیے تو ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا شریعت کے اوپر ہمیں ریسرچ کرنا ہوگا تب ہی ہمیں اللہ کے قریب ہم جا سکتے ہیں کہ حید وہ برمگتستان تی ست سنگت اردان وچارتو شا سنسکرٹ میں کہاں ایشور کا گیان لینا چاہتے ہو تو ایشور کا نام لو کسی آتنگبات یا کسی ادیوگ پتی کا یا کسی ڈاکو ڈاؤن کا یا کسی ایم پی کا ایم ایلے کا یا کسی ممبر کا یا کسی کڑور پتی کا یا کسی ادیوگ پتی کا نام لینے سے ایشور نہیں آئے گا ایشور آئے گا ان کے نام کو جپنے سے جیسے اللہ نے قرآن میں کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّا الزِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ کے نام کا ذکر کرو اللہ کے نام کا یاد کرنا مالا جپنا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ مسلمانوں کو مومنوں کو نفع پہنچاتی اور اللہ نے کہا ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیجئے آپ کا دل مطمئن ہوگا میرے بھائیو پرشنو تری کے اندر سیکڑو سال پہلے پر ماتمہ نے کہا کہ حیدو برمگتستان تی ست سنگت اردان وچارہ توشا اسی لئے ایشور کو قریب کرنا ہے ایشور کو پانا ہے تو ایشور کے گرند کو پڑنا ہوگا غلط فہمی پر غلط فہمی پر کار روائی کرنے سے صرف اپنے خداوں کو اور ان اپنے آقاوں کو خدا اپنے آقاوں کو خوش کرنے سے ہوا ہوای باتوں پر عمل کرنے سے سوسل میڈیا پر ایک میسیس دے دیا جاتا ہے کہ معصوموں کے گھر توڑ دیے جاتے معصوموں کو قتل کر دیا جاتا ہے مسافر سفر پر ٹرین کرتا ہے تو اس کو گولیوں سے بھون دیا جاتا یہ نفرت ہی تو ہے ایک بچہ حافظ قرآن ہے امامیت کرتا ہے امام بنتا ہے رب کے پاس اپنی نماز کو لے کر جاتا ہے اپنے گاؤں والوں کی نماز کو اس کے پیر میں گولیاں مار کر اس کو موت کے نین سلا دی جاتی کیا مطلب ہے ان کا نفرت ہے یہ نفرت اس سے نفرت حاصل ہو سکتی محبت نہیں پاسکتے تم اگر تم کو محبت چاہیے اگر تم کو عشور کا بھقد بننا ہے اگر تم کو اللہ کا نیک بندہ بننا ہے تو نماز پڑھو گے تو اللہ کے نیک بندہ بنو گے اگر تم کو عشور کا پھر یہ مطر بننا ہے تو کہاں ہے پرشنو اتری کے اندر کے حیدو برمگتشتان تی ستزنگ تردان بیچارتو شاہ اس کے اچھے بیچار اور ان کے اچھے ناموں کا منن کرو گے تو عشور قریب ہوگا غلط فہمی کی وجہ سے کسی مدرسے کو جلا دینا بیہار کے اندر ایک مدرسہ جلایا گیا پانچ ہزار تقریباً ایک سو چودہ سال تیرہ سال پرانا مدرسہ جلایا گیا اس مدرسے کو جلانے کا نتیجہ پاداش اور سبب یہی کہ قرآن پڑھایا جاتا اس مدرسے میں قرآن میں یہ آیتیں لکھی بھی اسی لئے ہم اس مدرسے کو جلاتے تاریخ یاد کھرو اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو شاہ ولی اللہ محدیز دہلوی نہ ہوتے شاہ ولی اللہ نہ ہوتے تو شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے تو حاجی امداد اللہ بھی نہ ہوتے حاجی امداد اللہ نہ ہوتے تو مولانا قاسم نہ ہوتے مولانا قاسم نہ ہوتے تو مولانا حسین احمد گنگو ہی نہ ہوتے مولانا حسین احمد گنگو ہی نہ ہوتے تو انگریز کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی مائے کلال نہیں تھا جو بات کرتا ان کے خون کو پانیوں کے طرح تھنڈا کرنے والا ان کی حمد کو توڑنے والا اگر کوئی مرد مجاہد تھا تو مدرسے کا پڑھا لکھا شیخ علیہ السلام حسین احمد مدنی تھی یہ ہماری مدرسے کی تاریخ ہے ان مدرسوں کی قربانیوں سے تو ہمارے دیش کے اندر آج جو ہم پندرہ اگست کو رات سے ہی نہیں ایک دن پہلے سے تیاریاں مناتے ہیں میں کل جب نکل رہا تھا اپنے سکول سے میں ہمارے بچے خوشیاں منا رہے تھے کوئی جھنڈا لارہا ہے کوئی کچھ لارہا پڑھائی کا ٹائم ان کا پانچ بجے تک ہے تو انہوں نے کہا کہ سر ایک گھنٹہ پہلے I want to leave because something and some items I have to buy ہمیں کچھ خریدنا ہے ہمارے کچھ بچے انگلیش میں بھی بات کرتے ہیں وہاں پہ انگلیش لینگویج سیکھنا غلط نہیں ہے سائنس، میت، ڈاکٹریٹ بننا بنانا پڑنا پڑھانا غلط نہیں ہے میں بارہاں کہا کرتا ہوں کبھی ہم قرآن اور سائنس پر بات کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا ہم نے کیا ہے کئی جگہ کے اوپر کہ قرآن اور سائنس لوگ سائنس کو بڑا نام دے دیتے ہیں ارے ان سب کا جنم قرآن سے ہوا ہے قرآن سے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا قیامت تک جتنی بھی چیزیں وجود میں آئیں گی ان سب چیزوں کا تعلق قرآن سے حضرت آدم علیہ السلام سے اس کے وسائل بھی وَعَنْزَلْنَ الْحَدِيدَ فِيْهِ بَاسٌ شَدِيد راکٹ بنا کر اتراؤ مت ایک آدمی کہنے لگا کیا مولانا آپ نبی نبی بولتے ہیں یہ نبی کا زمانہ نہیں ہے ہم آپ کی شریمت I accept that your sharia is a very good is a very useful for the all mankind in the world but the some person and doesn't like to follow and don't like to follow command of Allah بہت سے لوگ نہیں چاہتے ہیں قرآن کو ماننا نہیں accept کرتے ہیں نہیں follow کرنا چاہتے ہیں زمانہ ٹھیک ہے نبی کا آپ کے نبی perfect اور برحق تھے لیکن اب زمانے میں تبدیلی آئی نا ذرا زمانے کے اعتبار سے چلیے ہم نے کہا کیا what do you mean کیا مطلب ہے آپ کا کیا کہنا چاہتے انہوں نے کہا کہ اب موڈرن زمانہ آیا تو تھوڑا موڈرن آئیز ہونا چاہیے ہم نے کہا بھئی اتنا تو ہو سکتا ہے ہم اپنے میڈم کو اپنی میڈم کو I love you بول سکتے ہیں اتنا موڈرن تو بن سکتے ہیں لیکن ہم غیر کو I love you نہیں بول سکتے ہیں سر کا بال نہیں رہے گا شریعت میں اتنی اجازت ہے کہ آپ اپنی محترمہ کو I love you بول سکتے ہیں موڈرن اتنا بن سکتے ہیں لیکن آپ اگر سڑت پہ چلتی بھی کسی غیر محرم کو اگر آپ کہیں گے تو پھر آپ کا ہاتھ پہر سلامت نہیں رہے گا موڈرن آئیز پر عمل کرنے سے پھر حشر بھی موڈرن آئیز ہو سکتا ہم نے کہا اتنا تو ہو سکتا بولا نہیں موڈرن کچھ اور مطلب ہم نے کہا کیا مطلب آپ کا بتائیے کیسے بولا دیکھئے آپ کے نبی علیہ السلام ٹھیک ہے پہلے زمانے میں کہیں سفر کرتے تھے تو کیسے جاتے تھے ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس زمانے میں سواری جوتی اونٹ ہے خچر ہے اور گھوڑا ہے اس پہ سواری کرتے تھے کہا کہ آپ بولتے ہیں کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو محمد الرسول اللہ کے سنت کو اپناو تو محمد الرسول اللہ کی سنت سواری کرنے کی اونٹ ہے آج کے زمانے میں اونٹ تو ہوئی نہیں کیسے جائیں گے آپ کو یہاں سے اگر یہاں سے from here and to Delhi if anyone want to go from here to Delhi تو اگر وہ نبی کی سنت کے مطابق جانا چاہے گا تو پہلے بعد وہ اونٹ کہاں سے لائے گا اونٹ لے بھی آیا تو اس کو دلی جانے میں پندرہ دن لے جائیں اونٹ پہ اسی لیے بھئی آپ کے نبی موڈرن نہیں ہو سکتے رول موڈل نہیں ہو سکتے ہم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے ہمارے نبی رول موڈل ہے ہمارے نبی کی زندگی کے اندر اشارہ ضرور کہیں نہ کہیں پر ہے ہمارے نبی نے منع تھوڑے کیا کہ آپ ٹرین پر جاؤ بھی ٹرین انگریز کا اگر بنایا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انگریز کی ٹرین پہ نہیں بیٹھ سکتے ہوای جاز پہ نہیں بیٹھ سکتے ہم نے کہا کہ اس کا وجود ہے آپ علیہ السلام اونٹ پر بھی سفر کی آپ علیہ السلام گھوڑے پر بھی بیٹھ کر گئے گدے پر بھی بیٹھ کر گئے خچر پر بھی آپ نے سواری کی اور آپ پیدل بھی گئے محمد رسول اللہ لیکن بیٹو قیامت تک محمد رسول اللہ نے اشارہ دے دیا کہ آپ کو اگر تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر جانا ہو جس کو آپ بولتے ہیں کہ آپ کی نبی کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو نہیں گزار سکتے اسی لئے آپ کے نبی کو رول موڈل ہم نہیں مانتے ہمارے نبی رول موڈل ہے اگر آپ کو تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر آپ چاہتے بولتے ہو کہ بھئی دیکھو ہم نے انگریزوں کی اختیدار ہم کر رہے ہیں تو یاد ہونا چاہیے ہوائی جہاز زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے میں ہد سے ہد ڈومیسٹک فلائٹ ایک ہزار کلومیٹر زیادہ سے زیادہ اس سے تیز نہیں زیادہ سے زیادہ بارہ سو کلومیٹر لیکن ہمارے نبی جس سواری پر بیٹھ کر سفر کر کے آئے اس کی رفتار کتنی تھی آپ علیہ السلام اتنی تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر آپ نے سواری کی سفر کیا ہے برراک کے اوپر سبحان اللذی اصرا بیابدہ لیلم من المسجد الحرام ہوائی جہاز بنا کر اتراتے ہو وہ بھی تمہارا نہیں انگریزوں کا نہیں اس کا بانی بنانے والا حزیفہ نامی شخص جو تین مرتبہ فیل ہوا لیکن بالآخر نقشہ ٹوٹل ڈھانچہ ہوسی کا بنایا ہوا اور پھر قیامت کی صبح تک اتنی تیز رفتار سواری کوئی مائے کلال نہیں بنا سکتا جتنی تیز رفتار سواری پر ہمارے نبی اب سے چودہ سو پچاس سال پہلے بیٹھ کر دنیا گھوم کر آئے تم زیادہ سے زیادہ ہوائی جہاز پر راکٹ پر بیٹھ کہاں جا سکتے اسپیس میں جا سکتے اسپیس اسٹیشن پر جا سکتے زیادہ سے زیادہ چان پر جا سکتے ہمارے نبی تو چان سے بھی آگے گئے پہلے آسمان پر کوئی گیا نبی گئے دوسرے آسمان پر کوئی گیا نہیں گیا ہمارے نبی گئے پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچ ماہ چھٹھا سات ماہ یہاں تک کیا رشم اللہ اس سے بھی آگے جبرائیل بھی نہیں جا سکتا ہمارے نبی گئے اللہ کے قریب پہنچے بات ہوئی وہاں پر نماز کا تحفہ دیا گیا محمد الرسول اللہ کو بتاؤ پوچھو ان چائنہ اور جعفان اور جرمنی ان سائنس کے پجاریوں سے اتنی تیز رفتار سواری بنا سکتے ہو جن کی رفتار جہاں تک نظر جائے وہاں تک اس کا قدم پڑتا تھا برہ تھا ہمارے نبی چودہ سو پچاس سال پہلے بیٹھ کر چلے آئے اس کا مطلب نبی ہر میدان میں رول موڈل بن سکتا ہمارے نبی ایسا نہیں ہے کہ موڈرن زمان آیا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے نبی تو پرانے تھے چودہ سال پہلے آئے ارے ہمارے نبی قیامت تک جو بھی سمسیا ہوگا قرآن و حدیث کے اندر ضرور کہیں کہیں اشارت انس دلالت انس اقتضاء انس ایک اور نصے بھول گیا ہوں اصول فقہ میں یاد کیا تھا پڑھنے کے زمانے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اشارے میں ضرور ملتا کہ یہاں سے یہ چیز ثابت ہوتی اس لئے خامخہ جو لوگ بدنام کرتے ہیں ہماری شریعت کو کہ نہیں مولانا آپ کی شریعت کے اندر یہ فالٹ ہے ہم نہیں مان سکتے ہم نہیں عمل کر سکتے اور تھوڑی سی چیز میں بتا دوں اس کے بعد میں بھی اپنی جگہ لیتا ہوں سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے بہت ابھی یونی فارم سیویل کوٹ آیا تھا اس کے تعلق سے سم بدھانک اور جو شریعت کا جو فرمان ہے دنیاوی اعتبار سے اس کے کیا فائد ہے اس کے اوپر بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا یونی فارم سیویل کوٹ یو سی سی جس کو بلتے ہیں فیلحال وہ اس کو بند کر دیا گیا ہے تقریبا ساٹ لاکھ لوگوں نے مشورہ دیا تھا لوگ کمیشن کو کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بہرکہ یونی فارم سیویل کوٹ آنے کے بعد کیا ہوتا یونی فارم سیویل کوٹ اگر آتا تو اس سے مسلم پرسنل لاو ہماری جو شریعت خالفت کی چونکہ اس یونی فارم سیویل کوٹ سے مسلمانوں کی پرسنل لاو کو تچ کیا گیا تھا اور بھی کسی پرسنل لاو کو تچ کیا لیکن اتنا نہیں جیسے مثال کے طور پر یونی فارم سیویل کوٹ آتا بچی کی شادی 21 سال سے پہلے نہیں کر سکتے کیوں جی کر دینا ہے ضروری نہیں کبھی بھی کرو وہ تقاضے کے اعتبار سے ہے کبھی واجب کبھی فرض کبھی سنت ہے اس کی ایک کٹیگری ہے ایک درجے ہیں لیکن اس میں 21 سال کی عمر میں یونی فارم سیویل کوٹ آنے کے بعد 21 سال سے پہلے بچی شادی نہیں کر سکتی دوسری بات اگر آپ شادی کرتے ہیں تو آپ دس خاضی کو بٹھا کر نکاح پڑھ لیجئے جب تک سرکاری دفتر میں وہ شادی ریجسٹر نہیں ہوتی تو آپ کا وہ نکاح نہیں مانا جاتا حالانکہ ایک مرطبہ عبلتو قبلتو عجاب قبول گواہوں کی موجودگی میں ہو جائے تو معاملہ ختم شادی ہو جاتی لیکن یہاں پر یونیفارم سیویل کوٹ آنے کے بعد اگر آپ نکاح پڑھتے ہیں ریجسٹریشن نہیں کراتے ہیں تو آپ کو سرکاری لاب نہیں ملے گا شریعہ اعتبار سے آپ کا نکاح ہو جائے گا لیکن گورنمنٹ کے نظر میں نکاح نہیں اسی لئے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اس کی مخالفت کرتے کیوں تھے اس کی مخالفت اس لئے کر رہے تھے کہ بھارت کا سمویدھان آرٹیکل نمبر پچیز فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹیس پروپیگیزن آف ریلیجن اس آرٹیکل کی بنیاد پر جب بھارت کے سمویدھان نے ہمیں پہلے اجازت دے دی کہ ہم اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں اس کے مطابق عقیدہ رکھ سکتے ہیں اس کے حساب سے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں باتیں کر سکتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ الگ سے قانون آ جا رہا تو ہم اس ادھکار کی بنیاد پر ہم مخالفت کر رہے تھے ہم کو مخالفت کرنے کا یعنی ہم کو ویروت جت لانے کا قانون ادھکار ہے اس لئے ہم مخالفت کر رہے تھے کہ اگر کوئی نکاح پڑھ لے اگر رجسٹریشن نہ ہو تو وہ نکاح ویلیڈی نہیں ہے اس کی مخالفت ہم کر رہے تھے دوسری بات دوسری تیسری بات یہ ہے اگر کوئی اگر یونیفارم سیویل کورٹ آنے کے بعد ابھی طلاق کا میٹر طلاق ابھی جو طلاق ہے یونیفارم سیویل کورٹ آنے کے بعد مرد کو بھی حق اور عورت کو بھی حق عورت جب چاہتی تب اپنے شوہر سے طلاق ان کو طلاق دے سکتی لے سکتی مرد جب چاہے تب یعنی دونوں کو برابر کہا اسلام میں ابھی کیا ہے ابھی مرد کو طلاق دینے کا عدی کار ہے عورت کو نہیں تو کچھ موڈرن نائز لوگوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے مولانا جب انسان ادھر بھی مرد ادھر مرد اقل من ہوتا مرد سمجھدار ہوتا چھوٹی سی بات اگر ہوگی عورت ناقص العقل ہوتی ہے فوراں وہ کہے گی میں تم کو طلاق دیتی میں تم کو چھوڑتی چلو دن میں نکاح کم طلاق کے واردات زیادہ ہوتی اسی لئے اللہ تبارک وطال نے طلاق کا مرد کو دیا ہے لیکن یہ مطلب نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات بھی بیوی کو ایک دو تین پہلے بات تو یہ تین طلاق کا یہ سسٹم ایک مجلس میں دینا ہی علمہ جانتے وہ غلط ہے جو پروسس ہے بہتر طلاق کا وہ دینا چاہئے تین مہنے کا پورا پروسس ہے پھر تین مہنے کا پروسس ہے اس میں صدرنے کا سمجھنے کا ٹائم ملتا ہے تفصیلی گفتگو اس میں درکار ہے میں صرف اتنا کہوں گا کہ طلاق اسلام میں جو لوگ بولتے ہیں کہ یہ عورت کے اوپر ظلم ہے عورت کے حقوق حق تلفی غلط ہے طلاق ضروری کرشن کے اندر جوڈائزم یہودی میں یہودی میں اگر عورت کا دانت چھوٹا بڑا ہے دانت باہر ہیں تو یہودی دھرم میں اتنی آسانی ہے اگر کوئی اس سے زیادہ خوبصورت عورت مل جائے تو اس کو چھوڑ کر اس سے نکاح کر لو اس کو طلاق دے دو یعنی اتنی آسانی اور کرشن کے اندر آپ نے شادی کی قیامت تک آپ وہ شادی نہیں توڑ سکتے جیسی بھی ہے کالی ہے کلوٹی ہے جو بھی ہے جیسی بھی ہے آپ کے مرد دم تک وہ ساتھ رہے گیا آپ اس سے آپ اس کو طلاق نہیں دے سکتے ایک طرف زیادتی ہے اور ایک طرف آسانی ایک طرف افراد اور تفرید کا معاملہ اسلام میں دونوں کے بیچ ایک معاملہ ایک ایسا کون سب دیا دنیا والوں کو طلاق ہو گئی ہونے کے بعد بیوی سے اس کا میچ نہیں ہوتا ان کے سوچ نہیں ملتے ایک دوسرے کے بیچ میں نباؤ کی کوئی صورت نہیں تو قرآن نے شریعت نے پہلے اسلام کی بات کہی تنبی کی بات کہی بستر الگ کرنے کی بات کہی لیکن تب جا کر اسلام کہتا ہے کہ طلاق ایک ایمرجنسی دور ہے آپ اگر بس میں جائیں گے ایک ایمرجنسی ونڈو ہوتی آپ اگر فلائٹ میں جائیں وہاں پر ایک آپات کالین آپات ایک ایمرجنسی ونڈو ہے جس سے آپ ایمرجنسی کر سکتے آپ پرین میں جائیں گے آپات کالین کھڑکی کیا مطلب ہوتا ہے کہ تدکال میں یعنی اچانک اگر کوئی ایمرجنسی پیش آ جائے کوئی حادثہ ہو جائے تو ان کھڑکیوں کو کھول کر توڑ کر ہم آسانی کے ساتھ نکل سکتے تو طلاق اسلام میں ایمرجنسی دور کے معنی اگر نبا کی کوئی صورت نہیں اگر کوئی صورت سارے راستے بند ہو گئے تو دونوں ہزبین وائب دونوں مل کر اپنی مرضی سے طلاق لے کر اپنی زندگی الگ کر سکتے ایسا نہیں کریشن کے مطابق کہ ایک مرتبہ نکاح کر لو تو قیامت تک اس کو لے کر چلنا ہے اگر نہیں مزاج بنتا ہے اگر نہیں سوچ ملتی ہے تو اسلام نے کہا کہ مشورے سے اپنی رضا مندی سے الگ الگ کر سکتے ہو اسی لئے کہا جاتا اسلام ریلیجن اسلام شریعہ is the best ریلیجن پوری دنیا کے اندر اب اگر سب سے بہترین کہیں پر کوئی مذہب ہے کوئی نظام ہے تو وہ اسلام کا ہے اسلام شریعہ یہ کسی تالیبان کا قانون نہیں یہ کسی تالیبان کی شریعت نہیں جیسے یہ میڈیا والے دندہ چیختے چلاتے ہیں یہ دیکھ شریعہ قانون مرد کو ایک حصہ ملتا ہے بہن کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے اس لئے یونیفارم سیویل کوٹ کے ذریعے سے مرد کو ایک ملتا ہے تو بیٹی کو بھی ایک ملنا چاہیے یعنی برابر برابر ملنا چاہیے لیکن اندر کی حکمت نہیں جانتے یہ بے زمیر ایمان فروش میڈیا والے آؤ حقیقت کیا ہے مرد کو ایک حصہ کیوں ملتا عورت کو آدھا حصہ کیوں دیا جاتا بیٹا ہے ایک حصہ کا مالک بیٹی ہے آدھے حصہ کا مالک کیوں حکمت ہے اس میں داریک اللہ نے قرآن میں نازل کیا کسی حدیث میں بھی نہیں ہے کسی عالم دین نے بھی اس فرمان کو جاری نہیں کیا وہ بیٹا ہے تو اس کے لئے ایک حصہ بیٹی ہے تو اس کے لئے نیس آدھا حصہ حکمت کیا ہے بیٹا کو ایک کیوں بیٹی کو آدھے کیوں دیتے ہیں یونیفارم سیویل کوٹ لانے کے بعد میں بیٹی کو بھی آدھے سے ایک ملنے لگتا اگر یونیفارم سیویل کوٹ بن جاتی تو یہ قانون پاس ہو جاتا تو اس میں حکمت ہے اللہ نے بیٹے کو ایک اس لئے دیا ہر جگہ پر کون پریشانی فیس کرتا ہے بیٹا کرتا یعنی بیٹا جب شوہر بن جائے گا بیوی کا خرچہ کون شوہر یعنی یہی بیٹا بچے کی پرورش کون ڈیڑھ سو دو سو روپے کلو ہے کون خرید کر لاتا ہے بیٹا سب کام بیٹا ہی کرتا مرد ہی کرتا بیوی کیا کرتی تیماتر بھی اگر خراب ہو جائے تو کم بخت اپنے شوہر کو بلتی کم بخت تم کو تیماتر نہیں خرید نہیں آتی بتا بیچار اللہ نے کہا ہر جگہ پر بیچار کون پستا ہے ہر جگہ پر بیچار لڑکا زد میں آتا اسی لئے اس کو پچاس پرسن بڑھا کر دو اس کو آدھا حصہ بڑھا کر دو خرچ بیوی آئے گی دوسرے گھر سے بچی آتی بیوی بن کر اس کا بھی خرچ اسی کے ذمہ بیوی ٹینشن کس کے دماغ میں پچاس ہزار کا خرچ ہے رمضان میں کون جھٹاتا ہے بیوی کیا کرتی ہے پنکھا لگا کر کولر چالو کر آرام سے سو کر رہتی اس کو کوئی ٹینشن نہیں اسی لئے اللہ نے کہا اس کے لئے آدھا دو دیکھ کیا حکمت ہے اسلام کے ہر حکم میں حکمت ہے اس میں کسی کی حق ماری بلکل نہیں نہیں سمجھ میں آتا ہے تو سمجھنے کی کوشش کرو نیتاؤں سے نہیں سکول میں جاؤ ہمارے سکول میں بھی آجاؤ ہوسٹل کا نظام ہے ہمارے سکول میں ہمارے سکول میں بھی ٹیچر سمجھا دیتے یونیفارم سیویل کوٹ آنے کے بعد ایک اور مسئلہ کیا ایک مسئلہ یہ کہ ایک آدمی شادی کرے گا ایک آدمی دو شادی نہیں کر سکتا ہے اسلام میں چار شادی کی اجازت ہے ضروری تو نہیں ایک تو سملتی نہیں دوسری کہاں سے کرے آدمی ایک اپشن ہے اگر کوئی آدمی ایک شادی کر چکا ہے بچے نہیں ہے یا بیوی بیمار ہے کوئی دکت آجائے اگر یہ قانون آجائے تو بیچارہ کیا کرے گناہ کا سہارا لے گا کی نہیں جائے گا کہاں جائے گا پسٹیٹوٹ کے پاس جائے گا توائیب کے پاس جائے گا کئی اور جا کر مو مارے گا ہلا ہوائی کرے گا کہیں پر بھی ویلنٹائنز ڈے منائے گا چوکلیٹ ڈے منائے گا فرائنشپ ڈے منائے گا نہیں معلوم تو اسلام کہتا ہے کہ بیوی کی مشورے سے دوسرا نکاح کر لو بھائی چار شادی ضروری نہیں ہے ورنہ جو جو لوگ دو شادی کے پوچھ لیجئے وہ دنیا میں جہنم اس کو نظر آ رہی کی نہیں آ رہ ہے کون کرنا چاہے ایک سمنتی نہیں دوسری کہاں سے کریں وہ ایک اپائے ایک اپشن ہے بہت ساری برائیوں سے بچنے کا ایک راستہ ہے پہلی بیوی سے بچی نہیں دوسری بیوی چلو بیوی کہتی مجھ سے تو بچے ہوئی نہیں نسل آگے بڑھانا ہے تو دوسری شادی کر لیجئے آپ یہ قانون لیائیں گے تو بچرا مو مار کر رہ جائے گا کبھی گنجا ہوگا کبھی ٹکلا ہوگا کبھی کسی کو حل حوائی بولے گا کبھی کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا اسی لئے اسلام کا فرمان کوئی بھی حکمت سے قالی نہیں مثال کے طور پر گاؤں کے اندر میں بہت ساری جوان ہماری بیوہ عورتیں آپ کا قانون بنا ہوا ہے کہ ایک مردی کی شادی کرے گا بیوہ عورت سے شادی کمارے تو کریں گے نہیں کمارہ تو خود کشی کر کے مر جائے گا وہ لیکن وہ بیوہ عورت سے شادی کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا کیوں ہم کیوں کسی بیوہ عورت سے شادی کریں جا کر کود جائے گا نہر میں لیکن بیوہ عورت سے شادی کرے گا نہیں کرے گا تو اسلام کہتا ہے کہ جوانوں کو چھوڑو جانے دو ان کو اب جو بیوہ عورت ہے گاؤں سماج میں تو ان سے رشتہ کرنے کے لئے یہ جو شادی شدہ ہیں ان کو کہو جو وسط رکھتے ہیں کہ یہ بیوہ عورتوں سے شادی کر لے تاکہ ان کو ایک سہارا مل جائے نہیں تو وہ عورتیں بیوہ ہیں اگر جوان ہیں سیکسول دیزائر پوری کرنے کے لئے وہ پبلک پروپرٹی بنے گی وہ ناجائز سنبند بنے گا ان کا اسی لئے اللہ نے اس ناجائز سنبند کو روکنے کے لئے حرام کاری کو روکنے کے لئے چار شادی کا ایک پراب دھان رکھا ہے جو لوگ الزام لگاتے کہ محمد الرسول اللہ نے گیارہ شادی کی اس لئے مسلمانوں کے لئے کم سے کم چار کی اجازت دی غلط بات ہمارے نبی عورت کے خواہش من نہیں تھے آپ علیہ السلام نے شادی پہلا نکاح آپ علی صلی نے بھری جوانی میں کی جو لوگ اپنی گندی زبان سے توہین آمیز کلمات نکالتے ہیں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں نبی پاک علی سلام پچیس سال کی فل جوانی میں آپ نے اپنی عالم شباب میں آپ نے نکاح کیا پہلا نکاح آپ کی پہلی کہ آپ علی صلی و السلام کے محمد کے علاوہ بھی کسی نے عیسی کیا دنیا کے اندر آپ ایسی تاریخ نہیں بتا سکتے کہ کسی جوان شخص نے دو تین مرتبہ شادی شدہ رہ چکی شادی ہو چکی بیبہ ہو چکی خدیجت القبرہ سے آپ نے نکاح کیا تھا اگر آپ کو عورت کی خواہش ہوتی تو آپ کو عطبہ شیبہ ولی دنزل مغیرہ نے کہا تھا کہ اگر تم کو عورت چاہیے تو محمد تمہارے قدموں میں عورتوں کو جوڑنے کے لئے تیار تمہیں اگر کسی قبیلے کے جوان خوبصورت بیٹی چاہیے تو اشارہ کر دو یارب کے تمام قبیلوں کی خوبصورت بیٹیوں کو تمہارے قدموں پہ لاکر رکھ دیتے ہیں تم جسے چاہو رکھ لو لیکن تم اپنے مشن کو روک لو نبی پاک علی السلام نے کہا کہ قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا آپ علی سلام نے چالیس سال کی عمر میں شادی کی تھی کوئی کر سکتا ہے آپ علی سلام نے ایک صرف کماری عورت سے شادی کی باقی دس دس کی دس بیویاں آپ کی کوئی بیوہ تھی یا کوئی عمر دراز تھی آپ نے کماری عورت سے شادی نہیں کی جو عیش پرست ہوتا جو آدمی عورت پرست ہوتا جو لڑکی پرست ہوتا وہ آدمی جاتا ہے بینک پٹایا تھائی لین میں جا کر اپنی حوض کو مٹاتا اور جناب انہیں جوان عورتیں چاہیے انہیں 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 بیس پچیس سال سولہ سال سے پچیس سال کی وہ عورتیں چاہیے جوان بالکل جن کے اندر شباب ہو ان سے اپنی خواہش پوری کرتا نبی پاک علی سلام نے پچیس سال کی عمر میں ایک بیالی سے چالیس سال کی عمر رسید عورت سے آپ نے نکاح کیا آپ کے نکاح کرنے کا پیغام عورت پرستی نہیں تھا بلکہ آپ علی سلام نے گیارہ شادیاں کی اس کا ایک مقصد ہے کہ آپ علی سلام نے یہ نکاح دے کر پیغام دینا چاہا کہ نوجوان اگر جوانی میں کسی چالیس سال کے عورت سے تمہارا نکاح ہونا تو گھبرانا مت میرا قدیجت القبرہ کا نکاح دیکھ لینا اگر کوئی چالیس سال پچاس سال کا اگر کوئی معمر شخص اگر کسی نو سال بالغ بچی سے اس وقت نو سال بالغ عمر زیادہ وہاں پر عرب کے اس علاقے کے اندر میں بالغ ہو جایا کرتی تھی یہاں کے حساب سے بولتا اگر پچاس سال کا کوئی معمر آدمی اگر کوئی اٹھارہ سال کی عورت سے نکاح کرنا چاہے اور وہ ڈرے کر سکتے ہیں شریعت کی اگر کوئی غریب عورت سامنے آ جائے تو کیا ہم نکاح کر سکتے محمد الرسول اللہ کا نکاح ایک آپ علیہ السلام کے غریب عورت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا نکاح ہوا عمر رسیدہ بہت زیادہ عمر یا اونجے خاندان کی ہے لڑکا تھنڈے مزاج کا ہے عورت بہت زیادہ گرم ہے بہت زیادہ دماغ تیز ہے بہت زیادہ یعنی ان کے اندر انانیت ہے خاندان کے اعتبار سے نکاح کر سکتے اللہ کے نبی فرماتے ہمارا نکاح سلمہ کا نکاح دیکھ لینا زینب کا نکاح دیکھ لینا جویریہ کا نکاح دیکھ لینا سودہ کا نکاح دیکھ لینا کیونکہ یہ نکاح اگزامپل ہے دنیا والوں کے لیے یہ عیش کے لیے نہیں ہے عیش پرستی کے لیے نہیں کوئی نہ کوئی حکمت ہے بس اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہماری شریعت کی باتیں سب کو سمجھا دے میرے بھائیو ہمیں جہاں تک تاریخ کی بہت ساری باتیں آپ کو بھی بتائی گئی میں امید کرتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں گے جیسے آپ کوئی فلم آتی ہے تو اس کی پوری اسٹوری آپ یاد کر لیتے ہوں اچھا 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 بھائی کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ مولانا عبداللہ پتہ نہیں آکر کیا بولیں گے کیا کریں گے بھئی میں ایک طالب علم میں کوئی بہت بڑا مقرر نہیں لیکن میرا پروگرام کینسل کرا کرا کر مجھے بڑا مقرر بنا دے اچھا 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 سٹوڈنٹ میں طالب علم ہوں ایک پروگرام تھا انیس مار چکو ہمارے بھائی اشفاق بہرائی صاحب بہت مشہور اور بہت اُبھرتے ہی شاعر اسلام ہیں اس وقت ماشاء اللہ پورے بھارت میں جاتے ہیں آوٹ آف کنٹری گئے ہیں کی نہیں گئے ہیں بہت جلدی جائیں گے دبائی وغیرہ یہ جائیں گے پڑھنے کے لیے نات رسول تو ان کے واسطے سے ہم آ بھی گئے پٹنا یہ رانچی سے آنا تھا دو کنیکٹنگ فلائٹ تھی ہم پٹنا بھی یہ لکھنوں آ گئے آنے کے بعد جیسے ہی اشفاق صاحب کے آفیس میں پہنچے تھے انہوں نے کہا کہ یہ خوش خبری بھی ہے اور بری بھی خبر ہے مجاہد بھائی تو انہوں نے کہا پہلے چائے پی ریجئے تب ہم نے کہا کیا مسئلہ ہے بھائی بری خبر تو انہوں نے پھر وہ لیٹر بھیجا کہ آپ کا پرمیشن رد ہو گیا ہے ہم نے کہا کیا بھائی بھائی سیاسی بات کریں کیا کریں جلسے میں دینی جلسوں میں سیاسی بات کا کوئی مطلب نہیں آزادی کے تعلق سے پروگرام تھا آزادی کے تعلق سے بات ہوئی وہاں جو پروگرام ہوا جو ٹاپک دیا چاہتا ہے جن باتوں سے سماج کا سامنے والوں کا ہمارے نوجوان کا فائدہ ہو سکتا وہ باتیں بولتے ہاں رہی بات سیاسی اعتبار سے ہمارا کیا رشتہ ہے میرا رشتہ ہے تو وہ سیاسی منچ کے لئے ہے جب کبھی آمنے سامنے ہوگا سیاست میں سامنے یوگی جی ہوں گے ادھر موڈی جی ہوں گے ادھر کوئی کانگریس کا ہوگا تو تب پھر ادھر کی باتیں کریں گے سیاسی فیل میں تو ایسا ہونا چاہ سیاست ایسا بات کر دیا کرتے تھے ایسی کوئی بات نہیں اس کو غلط بنا دیا گیا بلکہ اپنے علاقے میں سیمان چل میں بلکہ میرا ٹکٹ بھی کڑ گیا تو میں یہاں نہیں ہوتا میں پٹنا ویدھان سباہ میں ہوتا کسی وجہ سے دوسری طرف چلا گیا خیر وہ ایک پروسس تھا اس وقت کا تو کچھ لوگوں کو شاید لگتا ہے کہ ہمارے خلاف بولیں گے تو غلط بات ہے میرے بھائیو آپ جو چیز جو باتیں مجھے کہیں گے میں آپ کا مہمان ہوں میں یہاں کے بارے میں نہیں جانتا آپ مجھے بتائیں گے کہ بھی آزادی کے تعلق سے بات کرنی کچھ قرآن و حدیث کے بات سے تعلق کرنی قاری صاحب نے بتا میں نے اسے صاحب سے بات کی اب مجھے اگر کوئی کہتا ہے کہیں پہ کہیں پہ سیاسی بات اور ایسا ہونا بھی چاہیے لیکن خامخہ آ کر کہ ہم آپ کو گالی دیں گے یا آپ کو برا بھلا کہیں گے یہ شان جلسوں کی بھی نہیں ہے اور ہمارے شان کے لائق بھی نہیں ہے اور ہم اتنے بیوقوف ہیں نہیں خامخہ ہم آپ کے لئے آپ کے عقیدت میں آپ کے شان میں کوئی باتیں کہیں آپ کو اگر ڈر لگتا ہے تو فون پہ بات کر سکتے ہیں میرے خیال سے یہاں پر بھی پروگرام میں کچھ اس طرح کی کوشش سے ہوئی ہے کہ مولانا عبداللہ نہیں آنا چاہیے یہ ہے بھائی میں ایک طالب علم ہوں میں دارلوم دیوبند سے میری فراغت ہے اور سن دوہزار گیارہ بارہ میں میری فراغت ہوئی ہے رائٹ ناؤ ابھی میں رن ایس سمال سکول میں ایک سکول چلاتا ہوں میرا بیسک جو محنت ہے وہ سکول پر ایجوکیشن کے اوپر ہے اس کے اوپر باقی میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے رہی بات یہ کہ سیاسی اعتبار سے میرے علاقے کے لیے میں جس پلیٹ فارم سے اچھا کام کر سکتا ہوں میں اس پلیٹ فارم پہ ہوں وہ بات سیاست میں کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا کوئی کسی کا نہیں ہوتا باپ بیٹے کا نہیں ہوتا ماں بیٹے کو مروا دیتی سیاست ایک الگ ہے سرکار گر جاتی جناب بنی بنائے سرکار وہ کہتے ہیں ہمارے بیہار کے مشہور بیہار کے نہیں بلکہ بیہار کے ہی ہیں وہ سید شاہنواز صاحب وہ بی جے پی کے قدعور نیتا ہے وہ کیا بولے بیہار میں سرکار گر گئی میں دلی سے بیٹھا منتری تھا ہوای جہاز میں ڈیڑھ گھنٹے میں پٹنا میں اترا ہوں تو میں منتری ہی نہیں ہوں جب اترا ہوں تو سیاست میں ایسا ہوتا ہے ہوای جہاز میں بیٹھے ہیں تو پورے پروٹوکول کے ساتھ صاف اب منتری اترے تو پتا چلا کوئی بھی نہیں منترہ لے ختم تو اس لئے سیاست بڑی خراب دشا میں لوگ لے کر چلے گئے ہیں ورنہ سیاست اگر صحیح ڈھنگ سے ہو تو یقینا سب کو انصاف مل سکتا سب کو اس کا حق مل سکتا ہے تو بہر اکیب وہ پروگرام ہمارا آئین ٹیم پہ کینسل ہوا پھر بہت کوشش کی گئی لیکن یہ ہے کہ ترتیب نہیں بنتی ہے جب ایک مرتبہ پروگرام کینسل ہو جاتا ہے بگڑ جاتا ہے یہی آپ کا بہرائش ہے جو دو میرے پروگرام کینسل ہوئے اور جس صاحب نے میرا پروگرام کینسل کرایا میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے جائز مقاصد میں کامیابی دے اگر فاسد مقاصد ہیں تو اللہ تبارک و اللہ اس کے اندر صدار فرمائے اللہ ہدایت کی توفیق دے ہم سب کو میرے بھائیو سب کو مل کر رہی بڑھنا ہے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ دل کی گہرائی سے شب کا شکریہ ادا کرتا ہوں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ